مفتی تارک مسود سپیشل اور ان کو سمجھاتی ہیں تمہارے وسیطر مفات کے لیے دو بچے ہی اچھے ایکچولی ایڈوکیشن اور فیس بچوں کی کہاں سے کنوینس کا خرچہ پھر ایکچولی دیکھیں عورت کی صحت یہ ٹوپی ڈرامے فیرون کو نہیں آیا یہ آج کل کے فیرونوں نے سیکھے ہوئے ہیں یہ کہ قتل بھی نہ کرو اور کام ایسا کرو کہ بدنامی کام قتل سے بڑھ کر ہو جائے بدنامی بھی نہ ہو تو فیرون تو سیدھا سیدھا اس نے کیا کیا بھائی پیدا ہونے سے تو روک نہیں سکتے یہ ٹائم پہ شادیاں بھی کرتے ہیں ان کے مذہب میں شادیاں بھی زیادہ تھی بنی اسرائیل میں چار سے زیادہ شادیاں لاؤ تھی حضرت موسیٰ کے مذہب میں تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو اب حل یہی ہے کہ جو لڑکے پیدا ہو رہے ہیں ان کو زبا کر دو لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو لڑکوں کو قتل کر دو کیونکہ نسل جو مضبوط ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے لڑکوں سے مرد زیادہ ہوں گے تو نسل مضبوط ہوگی اور کسی نے اس کو بتا بھی کوئی نجومی وجومی نے ٹوپٹ رامانی کی اتخوب سمجھ لو لوگ کہتے ہیں نجومی نے فیرون کو بتایا تھا تیری نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا نجومیوں کو ککھ بھی نہیں پتا ہوتا کسی نجومی نے بتایا ہوتا فیرون رکھ کے ایک تھپڑ لگاتا اس کو بولتا اپنا کام کر جا کے اتنی سنس فیرون میں بھی تھی کہ ان نجومیوں کو جن کے پاس بہننے کی چپل نہیں اور کپڑے نہیں ہوتے وہ تمہیں کیا بتائیں گے کل کا اچھا فیرون کو یہ خطرہ ہوا کہ میری قوم میں ایسا بنی اسرائیل میں ایسا یا تو خواب آیا یا اس کو یہ خطرہ ہوا کہ یہاں کوئی ایسا لیڈر پیدا ہو سکتا ہے درباریوں نے بھی اس کو مشورہ دیا ہوگا وہ جو چمچے ہوتے ہیں تو فیرون نے کیا کیا اتنا ظالم جہاں خبر ملتی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اس کو زباہ کر دیتا زباہ کر کتنا چیخیں چیختی ہوں گی مائیں قرآن کہہ رہا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعین یستضعف طائفتا منہم یذبح ابناءہم ویستحی نساءہم انہو کان من المفسدین واقعی بڑا فسادی تھا وہ وَنُرِيدُ الفاظ دیکھو قرآن کے ہم نے ارادہ کیا اَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ زمین میں جو سب سے کمزور ترین قوم ہے ہم اس پر احسان کریں ہم اس پر احسان کریں وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّا اے اللہ کیا احسان کرے گا اس قوم پہ ظلم سے بچا لے گا یہ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا فیرون کے دل میں کچھ رحم آئے گا یہی ہو جائے گا نا 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 اللہ کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ ہم کائی پلڑ دیں نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً زمین کا امام ان کو بنا دے ہم حکومت کس کو دے دیں ان کے ہاتھ میں حکومت آ جائے اور صرف حکومت نہیں زمین کی باگ دور مضبوط خلافت مضبوط حکومت اس کمزور ترین قوم کے پاس آ جائے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں ہم ان کو مضبوط ٹھکانہ دے دیں الیکشن والی حکومت نہیں کہ پانس سال میں پھر ڈر لگ رہے کہ دوبارہ فیرون اگلے الیکشن میں جیت جائے وَنُمَكِّنَ تمکین کہتے ہیں مضبوط ٹھکانہ ایسی پاورفل حکومت کے اپوزیشن کا کوئی خطرہ ہو ہی نہیں وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُورِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَ اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم فیرعون اور حامان جو اس کا سب سے بڑا چمچہ وزیر تھا وہ اور ان کا جو لشکر تھا ان کی جو فوج تھی جو ظالم تھی ہم ان کو دکھا دیں مَا کَانُ يَحْذَرُونَ جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو جائے تو ہم نے کہا ہم ایسا کر کے دکھائیں گے کیسے اللہ نے انتظام کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى حضرت موسیٰ کی ماں کو جب حمل ہوا اور بچے کی ولادت کا وقت آیا کتنی مبارک ماں ہیں قرآن ان کا قرآن میں کیسے ذکر کرتا ہے موسیٰ کی وجہ سے ان کی ماں کی بھی عظمت بڑھ گئی عورت کی عزت میں اس کی اولاد اس کے شوہر اس کے باپ کا بہت بڑا دخل ہے اور آج میرا جسم میری ورزی والوں نے عورت کو مرد سے کیا کر دی ہے رشتے سے آزاد کوئی رشتہ ہی نہیں رہا اس کا مرد کا بس آزاد زندگی گزارو وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی ان ارزعیہی کہ اسے دودھ پلاتی رہے حضرت موسیٰ کی ماں پیغمبر نہیں تھی ولی اللہ تھی اس سے پتا چلتا ہے کہ پیغمبر کے علاوہ بھی کسی پر الہام ہو سکتا ہے لیکن وہ الہام شرعی حجت نہیں ہوتا اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ اے موسیٰ کی ماں جب تجھے موسیٰ پر خطرہ ہو کہ فیرونی آئیں گے اور اس کو زبا کر دیں گے فَأَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ تو اس کو دریعہ کی موجوں کے حوالے کر دینا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي خوف نہ کرنا غم نہ کرنا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا یہ یہ اردو میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا ان کا یہ جو بلاغت ہے نا قرآن کی یہ بیان نہیں کی جا سکتی اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے ڈالے گی کہاں دریعہ میں لیکن ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کو زندہ بچا کی تیری گود میں پہنچائیں گے بلکہ ہم اسے پیغمبر پیغمبروں کی جماعت میں شامل کریں گے تو قرآن کہتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُفِرْعَونَ اللہ کی قدرت صندوق میں بند کر کے بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کیا اور جس سے بچانے چاہتے تھے صندوق اسی کے محل میں پہنچ گیا وَقَالَتِمْرَآتُ فِرْعَونَ جب وہ صندوق کھولا گیا لایا گیا فیرون کے محل میں کہ بھئی ایک صندوق سے بچہ ملائے اس کی بیوی نے بھی دیکھا دربانیوں نے بھی دیکھا اب ان کو نہیں پتا تھا اگر پہلے پتا چل جاتا بنی اسرائیل کا ہے تو مار دیتے شہید کر دیتے قَالَتِمْرَآتُ فِرْعَونَ فیرون کی بیوی نے کہا قُرَّتُ عَيْنِ اللِّي وَلَك یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے لا تقتلوہ اسے قتل مت کرو عَسَائِنْ فَعْنَا ہو سکتا ہے ہمارے کام آجائیے اَوْنَتَّخِذَهُ وَلَدَا یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں کہا جاتا ہے فیرون کے اولاد نہیں تھی واللہ عالم ہم اس کو بیٹا بھی بنا سکتے ہیں ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جب پتا چلا کہ نکلا کہاں ہی ہے بچہ فیرون کے محل میں تو قرآن کہتا ہے اَصْبَحَ فُعَادُ اُمِّي مُوسَى فَارِغَا موسیٰ کی ماں کا دل سبر سے خالی مسئلہ یہ تھا اگر وہ جا کے بتا دیتی میرا بیٹا ہے تو لازمی قتل ہونا تھا وہ سمجھ جاتے ہیں تو بنی اسرائیل کی ہیں لیکن ماں نہیں کیسے بتائے ان کو تو ویسے کی کہ بھی میرے دشمن کے گود میں کیوں پل رہی ہے تو قرآن کہتا ہے اِنْ قَادَتْ لَتُبْدِ بِهِ قَرِيب تھا کہ موسیٰ کی ماں جا کے بتا دیتی میرا بیٹا ہے میرے حوالے کرو مائیں عورتیں جذبات میں ایسا کام کر لیتی ہیں جس سے ان کو فائدے کے بجائے نقصان جیسے آج کل عدالتی خلے لے لے گے گھر جب بیٹھ جاتی ہیں بعد میں جب پتا چلتا ہے وہ پرانا والا گیا اور نیا والا مارکیٹ میں کوئی اویلیبل مناسب ریٹ پہ نہیں ہے پھر پرانے والے سے رابطہ کر رہی ہوتی ہیں اور اس کے دل میں اتنی نفرت بیٹھ چکی ہوتی ہے اتنی بیٹھ چکی ہوتی وہ اگر رکھتا بھی ہے تو وہ عزت نہیں دیتا کہ یہ ایک دفعہ بھاگ چکی ہے گھر سے یہ مسلم لیگ میں سابق دور حکومت میں کسی خاتون نے آواز اٹھائی تھی اس خولہ کی کیس کے خلاف کہ اس سے عورتیں برباد ہو رہی ہیں مردوں کے بجائے عورتوں کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ عورت کی طبیعت میں جل بازی جل بازی میں شہر نے کہیں غبصے میں تھپڑ لگا دیا فوراں جا کے کھولا کی ڈگری لے لی پھر بعد میں خیال آیا ہے یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ عورت کی طبیعت میں جل بازی ہے وہ جلدی میں ایسے فیصلے کر لیتی ہے جس سے بعد میں وہ پچتاتی ہے بہت عورتیں اپنا نقصان کر چکی ہیں یہ عدالتی خلوں سے لیکن مسلم لیگ کی خاتون نے آواز اٹھائی تھی آٹھ دس سال پرانی بات اس آواز کو دبا دیا گیا تو ایسا ہوتا ہے مارکٹ میں اچھی باتوں کو ہماری اسمبلیوں میں الحمدللہ کبھی بھی اور اس سے بڑے بے وقوف ہم لوگ ہیں ابھی پھر مجھے غصہ دلا ہوگے تم لوگ اچھا خیر تو بھئی قرآن کیا کہتا ہے قریب تھا کہ وہ بتا دیتی کہ میرا بیٹا ہے لیکن قرآن کہتا ہے لولا ربطنا علا قلبہا ہم نے ان کے دل کو مضبوطی سے بان دیا کچھ آپ اللہ کے لئے کرو کچھ اللہ بھی آپ کو سبر کی توفیق دیتا ہے اللہ کہتا ہے ہم نے مضبوطی سے ان کے دل کو کیا کر دیا کوئی رسی سے بان دیا کہ بے قابو نہ ہونا قرآن کہتا ہے وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ جب حضرت موسیٰ کی ماں نے بچے کو صندوق میں ڈالا تو حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا لیکن پتہ نہیں بچہ جائے کہاں پیچھے پیچھے چل فَبَصُورَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ موسیٰ کی بہن چپکے چپکے اس صندوقچے کو دیکھتی رہیں فیرانیوں کو پتا نہیں چلا اس لیے کہ اگر فیرانیوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بچی دیکھ رہی ہے تو وہ کہتے بھئی اس کا کیا لگتا ہے جو اتنے دور سے اس کے ساتھ چل کے آ رہی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہی اس کی رشدار ہے بہنیں اور بچہ پتا چل جاتا ہے کہ کس کا بیٹا ہی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے لا شعوری طور پر اس نے بس یہ دیکھ رہی ہے جا کہاں رہا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ بچے کو سب سے پہلے دودھ چاہیے ہوتا ہے تو فیران کی بیوی نے جب مشورہ دیا اس کو قتل نہیں کرو اب کیا ہوا کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ دھر دودھ پلانے والی دودھ کو اللہ نے موسیٰ پر حرام کر دیا حرام کا مطلب موسیٰ کسی کی چھاتی کو مو لگانے کے لیے تیار نہیں فقالت اب ظاہر بچہ تو مر جائے گا حضرت موسیٰ ظاہر پیغمبر تھے اتنے حسین تھے کہ قرآن میں سورة طاہہ میں آتا ہے اَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّ ایسا پیار تھا نا ان کے چہرے پر کہ سب کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت ڈال دی فیرونیوں کے دل میں محبت ڈال دی بچے پر پیار اتنا آرہا تھا سب کو اتنے خوبصورت اتنے حسین تو اب وہ سب چاہ رہے تھے کہ اس بچے کی جان محفوظ ہو جائے اب پریشان ہے بھئی بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا شکر ہے اس وقت تک پورٹر کا دودھ اجاد نہیں ہوتا آج ہم کہتے ہیں کوئی بڑا لیڈر چاہیے تو پورٹر کا دودھ پی کے بڑے بڑے لیڈر پیدا نہیں ہوتے پورٹر سے اچھا ہے بہنس کا پیلا دو اپنے بچوں کو شاید کچھ بن جائے خیر میں کمپنی کا نام لینے لگا تھا لیکن پھر میں نے کہا کمپنی والے کیس کر دیں گے میرے خلاف اب وہ بہن موسیٰ علیہ السلام کی چلے گئی دربار میں کہنے لگی بھئی وہ ایک خاتون ہے میرا خیال ہے کہ میں بھی جب یہ وہ گود میں لیں گی تو اس خاتون کے بارے میں ریپورٹ یہ ہے کہ ہر بچہ ان کا دودھ پی لیتا ایسے کچھ گول مل کر گئے نا تاکہ یہ پتا نہ چل جائے کہ وہ ان کی ماں ہے اور میں ان کی بہن ہوں اس بچی کا بھی کیسا کانفیڈنس تھا کتنے احتیاس سے اس نے جا کے فیرونیوں کو ایسا بتایا کہ پتا نہ چلے کہ میرا اس سے کوئی ریلیشن ہے ہم میں تمہیں ایسے گھر کا پتا بتاؤں جو اس کی کفالت کر لیں گے بچے کی اچھے سے وہ خاتون ہیں وہ بچوں کو اچھا سا پال بھی لیتی ہیں اور امید ہے یہ بچہ ان کا دودھ پی بھی لے گا قرآن کہتا ہے وہ لوگ خیر خواہی چاہ رہے تھے حضرت موسیٰ کی بچے کی جان بچانا چاہتے تھے فَرَدَدْنَاهُ اِلَى اُمِّهِ ہم نے اس طرح موسیٰ کو ان کی ماں کی گود میں پہنچا دی تھی کہ بس پیار کروانے کے لیے دن میں تین چار دفعہ زیارت کروا دیا کرو باقی ساری ٹینشن کس نے اٹھا نہیں ہے تم نے اور جب تھوڑا سا انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل جا تو پھر ہمارے حوالے کر دینا تو میں مالدار عورتوں سے کہتا ہوں جو بڑی دیسنٹ قسم کی لائف گزارنا چاہتی ہیں بچے بچے پیمپر ویمپرین ٹینشن ہو اور اس کی وجہ سے وہ نسل روک لیتی ہیں تو روکنے سے بہتر ہے پیدا کر کے دائیوں کے حوالے کر دو میاں سے بولو جہاں اتنا خرچہ کر رہے ہو وہاں ایک دائی رکھ لو وہ پال پوس کے تھوڑا جب چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا تو تمہارے حوالے کر دے گی اس میں کوئی حرج نہیں ہے نہ پیدا کرنے سے بہتر ہے کسی سے پلوالو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کبھی تو حضرت دائی حلیمہ کے حوالے کیا گیا نا تو کوئی بات نہیں آپ کسی اور سے پلوالیں جہاں اتنا خرچہ ہو رہا ہے لیکن روکنے سے بہتر ہے کہ کسی سے پلوالیں ہم خیر تو قرآن کہتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْتَقَرَّعِنُهَا ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں وَلَا تَحْزَن اور وہ غم نہ کرے وَلِتَعْلَم اور موسیٰ کی ماں کو یقین آجائے اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّون کے اللہ جو وعدہ کرتا ہے سچا کرتا ہے اللہ نے کہا تھا اس کو صندوق کے حوالے کر دے میں اسے تیری گود میں پہنچاؤں گا قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ موسیٰ علیہ السلام فیرون کے محل میں بھرپور جوانی کو پہنچ گئے وَسْتَوَا اور تمام آزاد درست اور سیدھے ہو گئے بچہ ہوتا ہے نا اس میں کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے بات کرتا ہے لڑکھڑا رہا ہے جب جوانی کی دہلیس پہ پہنچتا ہے اس میں جمال پیدا ہو جاتا ہے ہر لحاظ سے متناسب تو قرآن کہہ رہا ہے جب بھرپور جوانی کو موسیٰ علیہ السلام پہنچے آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا ہم نے آپ کو علم اور حکمت سے نوازا ابھی نبوت نہیں ملی اب آپ مصر شہر میں نکلے دوپہر کو سب سو رہے تھے تو حضرت سب قیلولہ کیا کرتے تھے ہمیشہ سے انسانوں میں رواج رہا ہے جب سے انگریزوں کی حکومت آئی ہے نا دنیا میں قیلولہ مارکیٹ سے کیا کر دیا انہوں نے شارٹ کر دیا چائے پہ لگا دیا سگرٹ پہ لگا دیا پان گھٹ کے تمباکو پہ لگا دیا اللہ تعالیٰ انگریزوں کو ہدایت کامل آجل حطا فرمائے ٹھیک ہے نا تو اس سے پہلے مسلمانوں میں یہ چیزیں نہیں تھیں دوپہر کو سوتے تھے رات کو جلی سوتے تھے اب وہ خود آ رہے ہیں تمیز کے بن رہے ہیں ہمیں غلط چیزوں میں لگا دیا خیر تو موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت میں نکلے جب لوگ آرام کر رہے تھے مارکیٹیں بند تھیں پبلک موجود نہیں تھی دو بندے دیکھے فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِيَقْتَطِلَان دو بندوں میں پھٹا ہو رہے حَذَا مِنْ شِعَتِهِ ایک حضرت موسیٰ کی قوم کا بنی اسرائیلی اور دوسرا فیرون کی قوم کا قبطی تو قبطی لوگ اکثر ظلم کرتے تھے بنی اسرائیلیوں پر نا کمزور سمجھ کے تنگ کرتے تھے حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ قبطی ہے جو بنی اسرائیلی کو تنگ کر رہے تو فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِعَتِهِ جو موسیٰ کی قوم کا آدمی تھا تو اس نے مدد کے لئے بلایا کہ حضرت آپ مدد کریں یہ مجھے تنگ کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور جو فیرونی تھا فَا وَقَزَهُ اسے ایک مکہ مارا لڑائی چھڑوانے کے لئے میں اکثر یہاں پر یہ بتاتا ہوں کہ جب دو آدمی لڑ رہے ہوں نہیں چھوڑ رہے ہوں نا لڑائی تمیز سے دونوں کو آپ بھی مارنا شروع کر دو حقیقت ہے پھر چھوڑیں گے ایک مکہ اس کے لگاؤ اور ایک مکہ اس کے لگاؤ تو ایسے کنی کا طرح آکے نکل نہ جایا کرو لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں ان کا آپس کا مسئلہ ہے بھائی موت روڑ جائے گا ٹانگ وانگ روڑ جائے گی ابھی ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا ایک بائیک بائیک سے ٹکرائی ہے دونوں لڑ رہے تھے اس نے اٹھا کے زمین پہ مارا ہے اس کو میں کہیں واکنگ کے لئے جا رہا تھا ہم لوگ گئے بعض لوگوں نے کہا چھوڑو چھوڑو میں نے کہا نہیں چھوڑو یہ مار دے گا اس کو تو لڑ رہے ہیں کوئی چھڑوانے والا ہونا چاہیے خیر اللہ کا شکر ہے چھوڑ دیا انہوں نے ایک دوسرے کو ایک آدمی ہاوی آ گیا تو سڑک پہ گھزیٹ رہا ہے مارے چلے جا رہا ہے خیر تو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ رکھ کے لگایا کس کے قبتی کے لڑائی چھڑوانے کی نیت سے فقضا علیہ اور اس کا انہا لیلہ ہو کیونکہ جوان تھے طاقتور تھے پیغمبر کمزور نہیں ہوتے تو ایک ہی مکہ سے اس کا کام تمام ہو گیا اب تھا بھی فراؤنی یہ بڑا مسئلہ تھا لیکن کسی کو پتا نہیں چلا کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے غفلت کا وقت تھا اور سب آرام کر رہے تھے کسی کو نہیں پتا چلا یہ بنی اسرائیل ہی تھا اپنی قوم کا آدمی تھا اس سے خطرہ تھا نہیں کہ یہ راز فاش کر دے گا جا کے تو قَالَ حَادَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ حضرت موسیٰ نے کہے تو شیطان کا عمل ہو گیا شیطان تو بڑا گھم رہا ہے پھر اللہ سے دعا مانگی اللہ میرے اس غلطی کو ماف کر دے میں نے جان کر قتل نہیں کیا فَغَفَرَ لَهُ اللہ نے ماف کر دیا پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تُو نے مجھ پر انعام کیا میں آئندہ کبھی کسی ظالم کا مددگار نہیں بنوں گا اگلے دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں نکلے ہیں مصر شہر میں خوف زدہ ہو کے کہ چونکہ لاش جب ملے گی تو فیرون انکوائری کرے گا ہماری قوم کا بندہ مارا کس نے جب پتا چلے گا میں نے تو پھر وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا کیونکہ فیرون کو جب بعد میں پتا چل گیا بنی اسرائیل کی ہیں تو ویسے ہی وہ حسد کرتا تھا اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا لیکن کیا ہے کہ آرام سے جا رہے تھے پتہ ہی نہیں چلا کسی کو کس نے مارا ہے اچانک نظر پڑی کہ جو آپ کی قوم کا آدمی جس کا کل کسی قبطی سے پڑا ہو رہا تھا آج کسی دوسرے بندے سے پڑا ہو رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار رہا ہے آجیں بھئی ٹھیک ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا میں اس کی مدد تو کرتا ہوں لیکن اس کو تھوڑی تنبیح تو کروں نا کہ تو روزانہ ہی پھڑے کر رہا ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ نے کہا انکا لغویم مبین تو تو کھلی غلطی پر رہے کل بھی جھگڑ رہا تھا آج بھی جھگڑ رہے جب اس کو ڈانٹا ہے پھر قرآن کہہ رہا ہے اب موسیٰ مدد کے لیے اسی کی مدد کے لیے گئے ہیں کیونکہ قیبتی طاقتور تھا ایسے موقع پہ کمزور کی مدد کی جاتی ہے لیکن اپنی قوم کا آدمی یہ سمجھا کہ مجھے ڈانٹا ہے تو شاید اب یہ مجھے مارنے آ رہے ہیں وہ ڈانٹ سے یہ غلط سمجھ بیٹھا سمجھ رہے ہیں بھئی مدد تو حضرت موسیٰ نے اسی کی کرنی تھی لیکن اس کو پہلے ڈانٹ لگا دی کہ تُو نالائق تُو روزانہ لڑتا ہے اب قرآن کہہ رہا ہے ارادہ کیا حضرت موسیٰ نے کہ فیرونی قبطی کو پکڑیں جا کے گریبان سے پکڑیں اس کو ہٹائیں اتنی سپیٹ سے آگے گئے ہیں کہ یہ سمجھا کہ اس دفعہ چانٹا کس کے پڑے گا میرے پڑے گا تو یہ نالائق جو ہے اس نے راز فاش کر دیا موسیٰ علیہ السلام کا اس کو چاہیے تھا نا تھوڑا کنٹرول کرتا یار بھاگ جاتا وہاں سے قتل کا پتہ چل تمہاری مدد میں بندہ مارا ہے تو تم چھپتو رہو کم اسکم کتنا نالائق تھا نا بنی اسرائیل تو اس نے کیا کہا یا موسیٰ تُریدو ان تقتلنی اے موسیٰ آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو کما قتلتا نفسم بالامس جیسے کل آپ نے بندہ مارا ہے کل ایک بندہ آپ نے مار دیا مجھے لگتا ہے آج آپ مجھے مارنا چاہتے ہو وما تُن تُریدو اللہ ان تکون جبارن فی الارض آپ زمین میں اپنا روپ دب دبا قائم کرنا چاہتے ہو وما تُریدو ان تکون من المسلحین اسلح نہیں چاہتے آپ کو میں مدد کے لیے بلا رہا ہوں تو چھڑوا کے چلے جاؤ آپ بندہ ہی مارنا آپ نے شروع کر دیئے تو آپ کی نیت اسلح کی نہیں ہے اب بعد ایک دم لیک آؤٹ ہو گئی جب شور مچایا اس نے اس کو پتا چل گیا اچھا بھئی کل بندہ انہوں نے مارا تھا فیرون تک بات پہنچی فیرون کے درباریوں میں مشورہ ہوا کہ بہترین موقع ہے موسیٰ کو قتل کرنے کا کیونکہ تو ویسے ہی پریشان تھے کہ یہ بات میں ثابت ہو گیا تھا بنی اسرائیل کے ہیں اب بہترین موقع ہے ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں فیرون ہی کے دربار میں ایک شخص تھا جس کی ہمدردیاں کس کے ساتھ تھیں موسیٰ علیہ السلام جیسے فیرون کی بیوی کی ہمدردیاں کس کے ساتھ تھیں حضرت موسیٰ وہ دیکھ رہی تھی نا کہ کتنا صالح نوجوان ہے یہ جو نیک اور پریزگار لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیتے ہیں تو فیرون ہی کے محل میں حضرت موسیٰ کے بہت سے حامی پیدا ہو گئے تھے تو اس نے آکے مخبری کی موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ بڑے دربار میں تیرے بارے میں مشورے ہو رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں فاخرج مصر سے تو نکل جا میں تیرا خیر خواہ ہوں آپ نکل جاو اور نہیں آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے جو ہمارے دیندار لوگ ہیں اکسل فضول قسم کی بے موقع تقدیر کا حوالہ دینا شروع کر دے زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ میں کہیں نہیں جاؤں گا میں کسی سے ڈرتا مرتا بول لو نا نہیں ہوں میں کوئی ڈرتا مرتا تھوڑی ہوں جو رات قبر میں لکھی ہے وہ قبر میں ہے یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں جو رات قبر میں لکھی ہے وہ آئے گی لیکن آپ کو کیا پتا کون سی رات لکھی بھی ہے ٹھیک ہے نا آپ کو تھوڑی پتا ہے آپ تو بچنے کی کوشش کرو حضرت موسیٰ کو اندازہ ہو گیا بھئی یہ مجھے قتل کر دیں گے تو جان بچانا بھی فرض ہے جان بچانے کی تدبیریں اختیار کرنا بھی فرض ہے قرآن کہتا ہے فَخَرَجَ مِنْهَا اب حضرت موسیٰ نے تو مصر کے علاوہ دنیا دیکھی نہیں تھی اب کہاں جائے بھئی تو مدین جانے کا ارادہ کیا کیونکہ سنا تھا کہ مدین کی حکومت اچھی ہے بادشاہ اچھا ہے تو ارادہ آپ نے کیا کیا اب مصر سے کہاں چلا جاؤں مدین اب پیدل نکل گئے فَخَرَجَ مِنْهَا خَعْفَئِيَةَرَقَّب خوف کی حالت میں اور لوگوں سے چھپتے چھپتے مصر سے نکل گئے اس خوف سے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے تو خوف بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیں تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ بیدین ہیں یہ نیچرل ہے سمجھ رہے ہو یہ کیا ہے ایک دفعہ میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی زلزل آیا ہے سب لوگ در سے بھاگ رہے ہیں امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں اندر سے کانپیں کتنی ٹانگ رہی ہوں گی ان کی واللہ والم کسی نے کہا دیکھو امام صاحب کا ایمان دیکھو میں نے کہا ایمان نہیں ہے پاگل آدمی ہے اللہ معاف فرمائے اسے کہنا نہیں چاہیے امام کو چھتوت گرے گی زمین میں پٹھ پٹھا جائے گی تو جب زمین ہیلے ترابیہ ہو رہی ہو تحجد ہو رہی ہو فوراں کیا کرو بھاگ جاؤ یہ کوئی ایمان کی علامت نہیں ہے زندگی بچاؤ حدیث میں آتا ہے نماز کے دوران سامپ نکل آئے نا سامپ کو مار دو جا کے یہ نہیں کہ خوشو خضو سے میں چونکہ نماز پڑھ رہا ہوں میں اللہ کے دربار میں ہوں میں سامپ سے نہیں ڈرتا تو نماز پڑھ رہا ہے یہ تجھے پتا ہے اللہ کو پتا ہے سامپ کو نہیں پتا یہ وہ اپنا کام کرے گا تو اس لئے قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ بھی تھے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے یترقب دیکھتے بھی پھر رہے تھے چھپتے بھی پھر رہے تھے اور اسی حال میں آپ نے مصر کو چھوڑ دیا قال ربی نجینی اور اللہ سے دعا مانگی اے اللہ ان ظالموں سے مجھے نجات دے دے ظالم کیوں اس لئے کہ قتل خطا میں قتل کی سزا نہیں ہے کوئی غلطی سے بندہ مار دے تو آپ آپ جا رہے ہو گاڑی میں اچانک کوئی سامنے آ گیا مر گیا یہ تھوڑی کیا آپ کو پھانسی کے پندے پہ لٹکا دو یہ تو ظلم ہے نا یہ تو خالصتاً ظلم ہے پھر مدین کی طرف رخ کیا اور کہا مجھے اپنے رب سے امید ہے وہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے گا راستہ مجھے معلوم نہیں ہے لیکن اور کوئی آپشن نہیں ہے چلو بس مصر مدین کی طرف رخ کر کے نکلتے ہیں اللہ مدد کرے گا ورود عربی میں کہتے ہیں پانی کے کونے پہ آنا یا پانی کے گھاٹ پہ آنا حضرت موسیٰ سب سے پہلے مدین جب پہنچے ہیں تو کونے پہ پہنچے اس لیے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے پانی پہلے زمانے میں بھی لوگ پانی تلاش کرتے تھے جہاں پانی ہوگا وہاں آبادی ہوگی تو حضرت موسیٰ بھی جب مصر میں پہنچے تو کہاں پہنچے کونے کے قریب وَجَدَ مِن دُونِهِمُ مُرَعْتَيْنِ تَذُودَان دیکھا کہ اچھ دور دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ ہٹا رہی ہیں یعنی پانی نہیں پینے دے رہی ہیں اپنے جانوروں کو یا اپنے مویشیوں کو وَجَدَ اچھا اُمَّتَم مِن النَّاسِ يَسْقُون اور بہت سے لوگ مرد جو ہیں نا وہ مجمع میں گھسے ہوئے ہیں اور پانی نکال نکال کے پلا رہے ہیں انسانوں کو یا اپنے مویشیوں کو اور وہ لڑکیاں دور کھڑی ہوئی ہیں حضرت موسیٰ کو ان کمزوروں پہ ترس آیا ترس ہی آیا کہ یہ تو ان کا نمبر آنے میں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے اب یہ شرم کی وجہ سے مردوں کے مجمع میں نہیں جا رہی ہیں اور مردوں اتنے دھیٹ ان کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ یار ہمارا مجمع ختم ہوتے ہوتے یہ تو کھڑے کھڑے دھوپ بھی تھی وہاں بہت ان کا تو بیچاریوں کا سخت نقصان ہوگا تو ہم ہی کچھ غیرت دکھا کے خواتین کو کہتے ہیں پہلے آپ پانی نکال لیں اور ہے بھی کوئی بہت زیادہ نہیں دو لڑکی آئے نا تو یہ اس قوم کچھ سوچنا چاہیے تھا نا یہ لیکن قوم میں غیرت نہیں تھی حضرت موسیٰ حالانکہ خود تھکے ہوئے تھے اور خود مسافر تھے لیکن حضرت موسیٰ کو ان لڑکیوں پہ ترس آیا یہ ایک ایک چیز سیکھنے کی ہے میرے بھائی آپ گھنے بن کے کہیں وقت نہ گزارا کریں کوئی پڑھا ہوا ہے ایکسیڈنٹ میں پڑھا ہوا ہے کچھ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کنی کا طرح کے نکل گئے آپ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اگر کوئی مہتاج نظر آتا ہے آپ کو معاشرے میں جس کی آپ مدد کر سکتے ہیں تو وہاں کنی کا طرح کے نہ نکلے آپ جا رہے ہیں گھٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے آپ تھوڑی سی انکوائری کریں بھائی کوئی گر جائے گا اس میں لوگ کیا کرتے ہیں بھائی کیوں سٹائٹ سے گھمائی یوں گھنٹا لگا کے نکل لیے بس ہم نکل لیے ہم بچ گئے باقی جو آ رہے مرے سپیڈ بریکر بعض دفعہ اندھیرے میں بنا دیئے جاتے ہیں لوگ آ کے مر رہے ہیں ابھی ہمارا گارڈ زخمی ہوا ہے ایک مسجد کے باہر انہوں نے مسجد وہ کیا کیا روڈ بلوک کر دیا روڈ جو بلوک کی ہے نا ایک درمیان سی پٹی لگا کے وہ پٹی بائیک والوں کو دور سے نظر نہیں آ رہی سپیڈ کے ساتھ آتے ہیں جب قریب آتے ہیں تو پٹی نظر آتی اور کئی بائیک والے گر چکے تھے وہاں ہمارا گارڈ بھی وہاں گرا اور اچھے خاصا زخم آیا اس وہ کہہ رہے میں نے وہاں جا کے بتایا جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے یار یہ کتنے لوگ گر چکے ہیں تنہوں نے کہا ہاں کیلکولیشن کر کے بتا رہا تھے یار آٹھ دس بندہ اب تک گر چکا ہے کسی کو توفیق نہیں ہو رہی یار کچھ تو کرو بھائی تمہارے سامنے لوگ گر رہے ہیں تم روڈ پہ آ کے کھڑے ہو جاؤ موسیٰ علیہ السلام کو ان پہ ترس آیا کہ بھائی ان بچاریوں کا نمبر تو بہت دیر سے آئے گا تو ان کے پاس آئے کہنے لگے ما خطبکو ما تمہاری کیا حالت ہے قالتا لا نسقی انہوں نے کہا ہم مجموع مردوں کے بیچ میں نہیں گھس سکتے حتی یسدر الرعا وابونا شیخن کبیر سوال پیدا ہوتا ہے بھائی پھر گھر سے مرد کو بھیجنا چاہیے تھا لیڈیز کا کام ہوتا ہے گھر میں رہنا باہر کے کام کس کی ذمہ داری ہے مردوں کی تو انہوں نے کہا ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے والد ہیں اور وہ بوڑھے ہیں وہ کیا ہیں وہ بوڑھے ہیں فَسَقَالَهُمَا حضرت موسیٰ نے ان سے ڈول لیا اور ایسے کر کے جا کے پانی نکالا ہے اور جا کے ان کو ڈول پکڑا دیا ثُمَّ تَوَلَّا إِلَى الظِّل اب موسیٰ علیہ السلام کی نیت تو اللہ کی رضا کے لیے ان لڑکیوں کی خدمت تھی اور کوئی ذہن میں مفاد نہیں تھا لیکن چونکہ مسافر تھے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کوئی جیب میں پیسے نہیں ہے کہ کہیں کھانا ہوتل پر خرید لیں ہے بھئی کچھ بھی نہیں ہے اب تھوڑی سی حضرت موسیٰ کو امید ہوئی کہ شاید یہ لڑکیاں اببا کو جا کے بتائیں کہ میں نے ان کی خدمت کی ہے اور اببا شاید کچھ مجھے بلا کے ایک آگ ٹائم کے کھانے کا انتظام کر دیں نیت تو یہ نہیں ہے لیکن امید ہو گئی تو اب ان لڑکیوں سے نہیں کہہ رہے کہ دیکھو تم اپنے باپ کے پاس جا کے بتاؤ کہ میں ایک مسافر آدمی ہوں میں نے تمہاری خدمت کی ہے میں مسافر ہوں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے تو اگر ایک آتھ ٹائم کے کھانے کا انتظام ہو جائے تو بڑی نوازش ہوگی باقی تفصیل میں اببا سے مل کے بتاؤں گا یہ ہوا کیا ہے میرے سے ان لڑکیوں سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ یار نہیں آرہا سمجھ میں آپ لوگوں کی ان لڑکیوں سے یہ بات نہیں یہ سیکھنے کی چیز ہے غیرت مند لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں کیوں نہیں کہا اس لیے کہ ان لڑکیوں کے دل میں خیال آ جائے گا اچھا یہ جو ڈول بول سے پانی پلایا ہے تو اس میں ان کا مفاد تھا آج بسوں میں نہیں کھڑے ہوتے پہلے نماز روزے کی ترغیب دے کے اپنا چورن بیچ رہا ہوتا ہے پھر میں ایک دا وقت پنڈی جا رہا تھا بس میں اس نے بتایا نماز پڑھیں ٹائم پہ پابندی پہ جتنے مسافر ہیں میں نے کہا ماشاءاللہ یار کتنا نیک آدمی ہم مسافروں کو پہلے سے نماز کی ترغیب دے رہا ہے اس کے بعد اس نے ٹوفی نکالی گلے کو ساف کرتی ہے پیپڑوں کو آرام دیتی ہے تو یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو انہوں نے نہیں کہا اس لیے کہ ان کے دل میں خیال آ جائے گا کہ بھئی یہ لیول خدمت کا اور اصل میں ان کا مقصد کچھ اور تو ان سے نہیں کہا لیکن اللہ سے کہا اس لیے کہ ہم اللہ کے بہرحال محتاج ہیں اللہ سے ہم نے استغناء نہیں کرنا اللہ سے کہنے لگے چھاؤں میں آکے کھڑے ہوئے درخی نیچے اور پھر دعا مانگنے لگے ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر اے اللہ اگر تُو نے میرے لیے کسی خیر کا ارادہ کر لی ہے یہ جا کے اببا کو بتائیں گی اببا شاید مجھے کچھ پیسے ویسے دے دیں اس خدمت کے تو اگر ایسا ہے تو میں اس کا محتاج ہوں ایسا ہو جائے ایسا کیا ہو جائے ہو جائے تو ہمیں یہ بھی سکھایا جا رہا ہے لوگوں کی جیبوں پر نظر نہ رکھو مگر اللہ سے مستغنی مت اللہ سے یہی دعا مانگا کرو اللہ جو تُو خیر چاہتا ہے نا میرے لیے بے شک اس ذریعے سے چاہتا ہے تو اسی ذریعے سے دے دیں مجھے قبول ہے مجھے کیا ہے قبول ہے اللہ نے دعا سن لی ادھر حضرت موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں اللہ کوئی خیر کا اگر تیرا اراد ہے تو کر دے میں محتاج ہوں بھوک بھی لگ رہی ہے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے کچھ کر دے کوئی انتظام اللہ نے دعا قبول کی دونوں میں سے ایک حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی آئی دونوں میں سے ایک حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی اِنَّ اَبِي يَدْعُوكَ میرے والد نے آپ کو بلایا ہے لِي اَجَزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے ہمارے اببہ آپ کو اس کے بدلے میں اجرت دینا چاہتے ہیں خاندانی لوگ تھے یا نہیں تھے کیسے ایک ایک چیز سیکھنے کی ہے کوئی آپ کی فری میں خدمت کر رہا ہو اس کی زیادہ خدمت کرو آپ جب وہ اتنا بڑا دل کر رہا ہے تو آپ اس سے بڑا دل کر کے دکھاؤ ہمارے ہاں جو فری میں کر رہا ہے اس کو نچوڑتے رہتے ہیں کہ تو فری پھوکڑ کے ملا ہوئے نا اس کو تو جوز بنا کے اس کا پی لو اور جو جتنا تیز ہوگا نا ڈیڑھ ہوشی آر باس کو نچوڑنے کی کوشش کرے گا اس کو کھلاتے رہیں گے مخلص لوگوں کی ہمارے معاشرے میں قدر نہ مخلص ملازم کی قدر ہے نہ مخلص باپ کی قدر ہے نہ مخلص اولاد کی قدر ہے نہ مخلص بیوی کی قدر ہے نہ عورت کو مخلص شوہر کی قدر ہے بیوی مخلص ہے جس کی آپ کے مال پہ نظر نہیں ہے وہ کہتی بچا بچا کے آپ کو واپس کر دیتی ہے کھلا اس کو خوب دبا کے کھلاو بولو بھائی جب تیرا دل اتنا بڑا ہے بیگم یہ لو یہ پانچ ہزار کا نوٹ بس میرا ویسی دل کر رہا تھا نہیں نہیں جو تیز عورت ہوگی وہ ہی تمہارے بٹوے سے پیسے نکالے گی جو شریف ہے تم اس کا جہیز بھی کھا جاؤ گے اور دوسری طرح بھی یہی معاملہ ہے میاں اگر شریف ہے سرن سے اس کا خون نکال نکال کے اپنے بھائیوں کے چڑھا دے گی تو اس لیے کوشش کیا کرو تمہارے ماں تحتوں میں جو اگر تمہیں لگے کہ یہ مخلص ہے تو اس کے مانگنے سے پہلے اس کو دے دیا کرو ایک انگریز کا قول ہے ہے کافر کا لیکن بڑی اچھی بات ہے اس نے کہا اپنے ماں تحتوں کو کبھی باؤن نہ کرو اپنے پاس کہ وہ کہیں اور جانا چاہیں تو تم روک کے رکھو یہ ظلم ہے ان کو کہیں اور اچھی جگہ مل رہی ہے بولو جاؤ بھئی کمپنی والے آج کل اب تو نہیں بلاتے پہلے کہتے تھے آپ ہمارے ملازمین میں بیان کریں کہ یہ ہمیں چھوڑ کے جائیں نہیں ان کو کمبختوں کو ہم سکھاتے ہیں جہاں اچھی جوپ ملتی ہیں وہاں بھاگ جاتے ہیں میں نے کہا یہ تو میں بھی ہوتا تو میں بھی یہی کرتا آپ نے ان کو سکھایا اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے تو ان کو اپنا فائدہ جب کہیں اور نظر آئے گا تو جائیں گے یہ تو میں نے ان سے وہ انگریز کا قول نخل کیا کہ اپنے ماتحتوں سے کوئی بھی جانے سے مت روکو سلوک اتنا اچھا کرو کہ وہ کہیں اور نہ جائیں تو اگر کسی اور کمپنی سے ان کو اچھی آفر آ رہی ہے آپ بولو میں تمہاری تنخواہ یہیں بڑھا رہا ہوں تو نہیں جائیں گے وہ نہیں بڑھا رہے ان کے والد بھی خاندانی وہ یہ کر سکتے تھے کہ چلو کسی نے فری میں پلا دیا بس چھیک ہے جاؤ بھر چھوڑو بس اللہ اس کو جزائے خیر دے لیکن ان کے باپ نے قدر کی کہ ایک طرف اتنے نالائق لوگ کہ بیٹیوں کو ایسا نہیں کر رہے کہ لیڈیز فرسٹ بھئی آپ پہلے آ جائیں ایسے نالائقوں میں اگر ایک ایسا ہے جو فری میں اتنی خدمت کر رہا ہے ترس آ رہا ہے تو ہمیں بھی دل بڑھا کرنا چاہیے اس کی عجرت ہم دیں گے تو دونوں میں سے ایک آئی حیاء کے ساتھ حیاء کے ساتھ بھی اللہ نے ذکر کیا اس لیے کہ اللہ کو عورت میں حیاء کا انصر پسند ہے اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ خواتین جس طرح سے بائیکوں پہ بیٹھتی ہیں نا دونوں پاؤں ایک طرف کر کے اس میں حیاء زیادہ ہے اس کلچر کو تبدیل کرنے کی کوشش مت کرو حیاء ایسی چیز نہیں ہے جو ہم لغت سے نکال کے دکھائیں کہ کس طرح حیاء ہے حیاء دیکھنے سے پتہ چل جاتی ہے دیکھنے سے پتہ چل جاتی ہے ہاں اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ پاؤں کپڑا نہ اُلٹ جائے اس کا کوئی متبادل تلاش کرو کیونکہ بعض خواتین اس طرح بیٹھتی ہیں کہ بائیک کے اس میں نا چین میں برکہ پھستا ہے چادر پھستی ہے تو چین کور ہونا چاہیے چین کور ہو تو پھر نہیں پھستا تو تو سمٹ کے بیٹھیں تاکہ کپڑا پئیے میں فسنے کا خطرہ نہ ہو باقی اس پہ بخاری مسلم کی حدیثیں پیش کرنا کہ اُنٹ میں خواتین ایسے بیٹھتی تھی یہ پاگل پنوں پاگلوں والی بھرکتیں ہیں یہ اُنٹ میں تو اس طرح بیٹھ ہی نہیں سکتی ہیں اور بائیک کو آپ اُنٹ پہ قیاس نہ کرو یہی وجہ ہے کہ آج آپ کوئی بھی علماء سولحہ دیکھیں گے حتیٰ کہ جو یہ دلائل دے رہے ہیں نا کہ اس طرح بیٹھنا چاہیے ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر کر کے وہ بھی اپنی بیوی اور بہنوں کو اس طرح نہیں بتھاتے بائیک ان کو پتا ہے کہ اچھا نہیں لگے گا یہ عمل دیکھنے میں تو اس لیے حیاء کو جتنا پروموٹ کر سکتے ہو میرے بھائی کرو اور حیاء کے کوئی لگے بندے اصول نہیں ہوتے عرف بہت ساری چیزوں میں عرف فیصلہ کرتا ہے کہ حیاء کس میں زیادہ ہے ہاں کوئی خاتون خود بائیک چلا رہی ہوں تو چلانے میں وہ اس طرح کر کے بیٹھ نہیں سکتی وہ ایک مجبوری ہے نہیں آری بات میرا خیال ہے بعض لوگ یہ بھی تنس کرتے ہیں اس طرح بیٹھ کے چلائے گی کیسے تو میں چلانے کی بات تھوڑی کر رہا ہوں چلانا پڑے گا وہ تو ظاہر ہے ایک پاؤں ادھر ہوگا ایک پاؤں ادھر ہوگا میں پیچھے بیٹھنے میں کہہ رہا ہوں کہ پیچھے بیٹھیں تو دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھیں جہاں مجبوری میں چلانا ہو تو پھر چلانے میں تو ظاہر ہے ایک پاؤں ادھر ہوگا اور دوسرا پاؤں ادھر ہوگا اس میں یوں بیٹھ کے کون پاگل مشورہ دے گا تو کیڑے نکالنے والوں کو ایپ تلاش کرنے والوں میں سینس نہیں ہوتی پھیکتے رہتے ہیں بیٹھ کے اُلٹ پڑھانگ باتیں کرتے رہتے ہیں خیر ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے دونوں میں سے ایک آئی حیاء کے ساتھ چلتے ہیں حیاء کے ساتھ چلنا کسے کہتے ہیں ایک تو راستے کے کنارے پہ چلیں روڈ کے بیچ میں نہ چلیں خواتین کو چاہیے کیسے چلیں راستے کے کنارے پہ پردہ ہونا چاہیے تو وہ جب آئی اور کہنے لگی میرے اببہ نے آپ کو بلایا ہے کیوں بلایا ہے آپ کو میرے اببہ عجرت دینا چاہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے وہ تو پہلے ہی امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اللہ نے میری دعا قبول کر لی اس سے ایک صاف پتہ چل رہا ہے استغناء کی بھی ایک لیمٹ ہے بیکاری پن بھی انمت بنو اور اتنا استغناء بھی نہ کرو کہ اللہ کچھ دینا چاہتے ہیں اور آپ کو نہیں جی مجھے اللہ کھلائے تو قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام آئے تو اببہ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے بات چی کی تو پھر پوری تفصیل پوچھی آپ ہو کہاں سے آپ ہو کہاں سے حضرت موسیٰ نے اپنا پورا واقعہ بیان کر دیا بھئی میں ایسے فیرون کے محل میں پڑھا ہوں بڑا ظالم ہے ہماری قوم کے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا اور مجھے بھی تنگ کرتا تھا ایک قبطی کا مجھ سے قتل ہو گیا پوری پوری صاف بات کی موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اس میں جھوٹ نہیں جو تھا ویسے کا ویسا بیان کر دیا تو یہاں بھی دو نمبری ہوتی ہے ایک اجنبی آدمی جس کو پتا ہے مجھے اس کنٹری میں کوئی رشتہ ملے گا نہیں اس کا جب کسی گھر میں جانا ہو اور دو لڑکیوں کی خدمت بھی کر چکا ہو تو اس کو داماد بننے کی بھی ایک لالش پیدا ہو سکتی ہے نا تو یہاں وہ حقیقت نہیں بیان کرے گا بلکہ جھوٹ موٹ کے کاروبار اور بزنس پیش کرنا شروع کر دے گا ایکچولی میرا مصر میں بڑا بزنس ہے اور میں بزنس کے سلسلے میں یہاں آیا تھا یہ بھی گڑ بڑ ہوتی ہے حضرت موسیٰ نے کچھ نہیں کیوں کوئی لالش نہیں بھئی کسی سے اس لیے میں کہتا ہوں رشتے لینے جائے کرو جو ہو وہ بیان کر دیا کرو ہو نہ ہوگا ہو جائے گا جھوٹ بول کے اچھی جگہ شادی سے بہتر ہے کسی خراب جگہ شادی کر لے سچ بول کے وہ پھر بھی پائیدار ہوگا معاملہ دھوکہ نہیں دے انسان کسی کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری کہانی سنائی بھئی میرے ساتھ یہ ہوا تو وہ کہنے لگے لا تخوف نجوت من القوم الظالمین اب خوف نہ کرو اللہ نے تمہیں ظالموں سے نجات دے دیے قالت احداہما یا عبت استرجرہو دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ اببہ ہمارے گھر میں کوئی بھائی نہیں ہے ہماری بکریاں چرانے کے لیے ہمیں ایک اچھا ملازم چاہیے ایسا ملازم جو ایماندار بھی ہو اور طاقتور بھی ہو ایماندار اس لیے گھر میں لڑکیاں ہیں آپ بعض دفعہ مزدوروں کو لے کر آتے ہیں وہ گھر کی عورتوں کو جھانکنا تاکنا شروع کر دے میں نے دفعہ ایک مزدور کا انتظام کی ہے مجھے کس نے کہا اس کو نہیں رکھو میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں اس کی عادت ہے کمبخت کی جس گھر میں مزدوری کرتا ہے ان کی عورتوں کو جھانکتا ہے جا کے مشہور ہے ماشاءاللہ اللہ نے اتنا نواز آئے کہ اس فیلڈ میں کیا ہوگی ہے مشہور ہوگی اس کا کام ہی ہے یہ کمبخت کا پنکھا ٹھیک کرنے میں یا پلستر کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگاتا جتنا جھانکنے تاکنے میں لگاتا ابھی یہ ایک مزدور پٹ آئے چھت پہ چڑاوہ جھانک رہا تھا کسی کے گھر میں اوپر شٹرنگ کا کام کر رہا ہے اور جہاں کسی کے گھر وہ لڑکوں والوں نے دیکھ لیا اس کو بلا کے طبیعت سے کوٹ پیٹ کے اس کے اگلے پیچھلے سارے گناہ ماف کر دیں لیکن یہ ایسے ٹھرکی ہوتے ہیں کہ یہ پٹ پٹ کے دوبارہ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں تو گھر میں آپ جب کسی بندے کو رکھتے ہو سب سے پہلے اس میں امانت دار ہو کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ خیانت نہ کرے نمبر دو اس لحاظ سے بھی امانت دار ہو کہ ڈیوٹی پابندی سے کرے ورنہ خیانت کرنا شروع کر دے آپ حضرت موسیٰ نے بکریاں چرائیں میرا تجربہ ہے آپ اپنی بکری خود پالتے ہو اتنی سپیٹ سے بڑھ رہی ہوتی ہے چرواہے کو دے دو بڑھنے کے بجائے چھوٹی ہونا شروع ہو جائے گی روز برو سے اس کی اپنی بکریاں بڑھ رہی ہوں گی آپ کی کیا ہونا شروع ہو جائیں گی میں نے بکری کا بچہ دیا وہ اتنے کا اتنہ ہی زباہ کیا پھر ہم نے ایک سال کے بعد بڑھا ہی نہیں کھلاتے ہیں نہیں چلا چلا کے نہ چلا چلا کے اپنے جانور کو بڑھے ٹائٹ طریقے سے پال رہے ہوتے ہیں تو بچیوں نے کہا کہ سب سے بہتر ملازم جو گھر میں ملازمت کے لیے وہ ہے نمبر ایک ایماندار ہو نمبر دو طاقتور ہو خالی نیک ہونا بھی کافی بولونا نہیں ہے کیونکہ آپ بعض دفعہ ایسا آدمی ملازم رکھ لیتے ہو کہ اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی جتنا اس کو کھلانے پلانے گلوکوز کی بوتلیں چڑھانے پر خرچ ہوتا ہے آپ یہ بھی میرے پاس ایسے کیسز بھی آ چکے ہیں تو تو صحت مند ہونا چاہیے تو یہ صحت مند بھی ہے صحت کا اندازہ اور ایمانداری کا اندازہ ان بچیوں نے اتنی دیر میں کیسے لگا لیا سوال پیدا ہوتا ہے نا بھئی ان کی تو دو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ایک دم انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ایماندار بھی ہیں اور طاقتور بھی علماء کہتے ہیں طاقت کا اندازہ لگایا دول نکالنے سے وہ جو لوگ تھے نا وہ ایسے یوں یوں کر کے نا کھیچ رہے تھے گھنٹا لگ جاتا تھا ان کو ہمارے حضرت تو پوری نقل کر کے بتاتے تھے نا این کی چینچین کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی دول بھی بڑے بڑے ہوتے تھے پہلے حضرت موسیٰ گئے ہیں اور ایسے کر کے دول نکالا ان بچیوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ نوجوان کمزور نہیں ہیں اور امانت کا اندازہ ایسے ہوا کہ اس پورے پروسز میں انہوں نے دیکھا کہ ان کی نگاہیں مسلسل زمین پر جھکی ہوئی تھی ایک دفعہ بھی انہوں نے لڑکیوں کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے آپ مستورات کے ساتھ جا رہے ہو نا کار میں پیچھے ٹیکسی ٹیکسی والا کیا کرتا ہے وہ جو گلاس ہوتا ہے پیچھے دیکھنے کا وہ آپ کی بی بی پر سیٹ کر دیتا ہے یہ گلز اسکول جو ہوتا ہے نا گلز ان میں جو وین پہ نہیں آ رہے ہوتے وین میں لے جانے کے لئے ڈرائیور ہوتے ہیں ان میں بہت ہوتا ہی ہے ایسے شادیاں ہوئی ہیں ہمارے ایک جاننے والے تھے وہ اب تو پرانا ہو گیا ان کو نہیں پتا چاہتا اب تو بچے بھی ان کے بڑے ہو گئے بچپن کا واقعہ ہے وہ لڑکیوں کے سکول میں نا لڑکیوں کو لے کے جاتا تھا وہ لڑکا تو وہاں اس نے ایک لڑکی پہ سیٹ کیا ہوا تھا وہ گلاس وہ نہیں جو پیچھے دیکھنے کے لئے آنکھ مٹکا ہوا ہے اور بالاخر الحمدللہ دونوں کی شادی ہوئی چلو اچھا ہوا ہے شادی ہوگئی بچے بھی ہوگئے ماشاءاللہ بس ہی خوش اندگی گزر رہی ہوگی تو اس طرح بھی ہوتا ہے بھائی ٹھیک ہے شادی ہونا تو ٹھیک ہے لیکن اببہ نے اس لیے تھوڑی بٹھائی ہے بچی کے آپ گلاسس سے اس کو جھاکو آپ ویسے ہی پیغام بھیج دیتے اور ایسے بھی ہم نے اچھے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ اس کا خیال کرتے ہیں کہ بھائی آپ جب اگلے پر اعتماد کر رہے ہیں تو آپ اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں آپ اپنی وائف کے ساتھ بیٹھے ہو وہ فوراں گلاس وہ ایسی جگہ فٹ کر دیتے ہیں کہ کسی عورت پر نظر نہ پڑے ان کی تو یہ عورتوں کو بہت جلدی پتا چل جاتا ہے کہ کس کی آنکھوں میں مکاری ہے اور کس کی آنکھوں میں حیاء ہے یہ مردوں کو پتا نہیں چلتا یہ عورتوں کو دو منٹ میں پتا چل جاتا ہے تو ان لڑکیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے اندازہ لگا لیا کہ یہ اجنبی ہو کے کسی کے ساتھ خیانت نہیں کر رہے نظریں مستقل کہاں ہیں نیچے اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب ان لڑکی نے کہا کہ آپ میرے والد کے پاس چلیں تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں آگے چلتا ہوں آپ پیچھے ممکن ہے یہ ایسا ہو خیر ان کو اندازہ ہو گیا تو اس لیے اب بس یہ دو آیتیں پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں تو وہ جو لڑکیوں کے والد تھے نا یہ کہا جاتا ہے کہ شعب علیہ السلام تھے اگر اس کی کوئی دلیل ہے نہیں ان لڑکیوں کے والد دیکھو باپ کو سب سے زیادہ فکر بیٹی کے بالے ہونے کے بعد اس کی شادی کی ہوتی ہے جو غیرتمند باپ ہے سب سے زیادہ فکر کس کی ہوتی ہے جو غیرتمند باپ ہے نا اس کو فکر ہوتی ہے مجھے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے آج کل یہ فکر ختم ہو گئی بلکہ بچی بتا بھی دیتی ہے نا اببہ کو وہاں شادی کرنی ہے تو اببہ دور لگ کے تھپڑ لگاتے ہیں اس کے شرم نہیں آتی ہے ابھی ایڈیوکیشن ہے ایکچولی وہی ایکچولی شروع جائے گا پھر تو جو غیرتمند ہے یہ واقعہ اللہ اتنی تفصیل سے کیوں بیان کر رہے ہیں یہ کوئی ماز اللہ کہانی ہے ایک ایک پہلو سے سبق دلانے کے لیے کہ وہ لڑکیوں کے والد نیک آدمی تھے تو وہ مسلسل تلاش میں تھے مجھے اپنی بیٹی کے لیے کوئی اچھا شوہر چاہیے تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اس آدمی میں دو کوالٹیز ہیں نمبر ایک صحت اچھی ہے نمبر دو ایماندار ہے تو دامات کی سیلیکشن میں بھی دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں صحت مند ہو اور ایماندار ہو ہمارے ہاں ان دو کو اگنور کر کے روکڑا دیکھا جاتا ہے کماتا کتنا ہے تو دامات میں یہ دو چیزیں کافی ہیں دو چیزیں مل گئیں فوراں اپنی بیٹی کا رشتہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پیش کر دیا اور کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں ان دونوں میں سے ایک بیٹی کی شادی میں آپ سے کرتا اسی وقت فیصلہ کیا ہے تو باپ صحیح فیصلہ کرتا ہے اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ کی بیٹی کے لیے کوئی پیغام بھی نکا بھیجے زیادہ ادھر ادھر لوگوں کو لفٹ کنانے کی ضرورت نہیں ہے خود فیصلہ کرو خود سمجھتے ہو تو ان کے اببہ نے بھی خودی فیصلہ اسی وقت کوئی چاچا ماما کا فون نہیں کیا نہ کسی سے مشورہ کائنی اریدو میرا ارادہ ہے میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکا قصے کرنا چاہتا ہوں آپ بیٹی کو لے کے چلے گئے میری تو یہی دو بیٹیاں ہیں گھر میں خدمت کرنے کے لیے تو میں بوڑھا میری خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں بچے گا شرط یہ ہے کہ دس سال آپ نے بکریاں چرانی ہیں جو ہمارے گھر کا ذریعہ آمدن ہیں جو ہمارے گھر کا ذریعہ آمدن ہیں موسر اور آٹھ سال چرانی ہیں دو اگر آپ اپنی طرف سے کر دیں تو یہ گریبی ہے یہ آپ کی طرف سے ہم پر کیا ہوگا احسان حضرت موسیٰ نے فوراں فیصلہ کیا ہے حضرت موسیٰ نے بھی یہ نہیں کہا کہ ایکچولی میں ذرا استخارہ کرلوں پہلے اس وقت حالا کہ پیغمبر بنے نہیں تھے میں ذرا اپنی والدہ سے فون کرلوں اب ظاہر ہے مصر والدہ سے کہاں جاتے ہیں ملاقات کے لیے بس بھئی اب دوسرے ملک میں رہے ہیں والدہ بھی نیک تھی ان کو پتا تھا میرا بیٹا میرے لئے کوئی اچھی بہو ہی لے کر آئے گا تو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراں کا دا علیہ کا بینی وہ بینک یہ میرے اور آپ کے درمیان ایگریمنٹ ہے ایمال اجلینی قضیتو دونوں آٹھ سال یا دس سال میں سے کوئی بھی مدت میں نے پوری کر دی فلا عدوان علیہ تو پھر مجھ پر کوئی حرج نہیں ہے یعنی پھر میں اپنے اس ایگریمنٹ سے کیا ہو جاؤں گا بری واللہ علیہ ما نقولو وکیل اور ہم جو معاہدہ کر رہے ہیں اس پر کون گواہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایگریمنٹ کیا کیا کہ دس سال میں بکریان چراؤں گا آٹھ سال تو لازم ہے دو سال اگر میری مرضی تو قرآن کہتا ہے فلمہ قواموس الاجل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بکریوں کی مدت پوری کی بکریان چرانے کی حدیث میں آتا ہے اللہ نے ہر پیغمبر سے بکریان چروائی ہیں حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپن میں بکریان چرائی ہیں اس کی حکمت حدیث میں بیان نہیں کی گئی ہے ظاہر ہے اللہ کا کوئی حکم کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے دو چیزیں ہیں بکریان چرانے سے ایک انسان میں تکبر ختم ہوتا ہے بکریوں والوں میں تکبر بولو نہیں ہوتا جب آپ کو لیڈر بننا ہے کوئی بڑا بننا ہے اونچے عہدے پہ جانا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں بڑائی نہ ہو آپ میں کیا ہو توازو اگر بڑائی آگئی نا آپ میں تو آپ میں 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 کرتے رہیں گے سارت تو اس لیے بھی بکریان چروائی گئی ہیں کہ ان میں برداشت پیدا ہو کیونکہ حضرت موسیٰ کو حوالے کرنا تھا بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں زیادہ تر لوگ بڑے شرار تھی بہت تنگ کرنے والے تو اگر لیڈر جذباتی ہوگا نا ذرا سی کوئی بات ہوئی اور لیڈر نے اٹھا کہ پوری قوم کو جناب لطار دیا اور تحمل ہی نہیں ہے کسی نے آکے آپ کے کان بھرے آپ ایک دم ایکسائٹیڈ ہو گئے ایسا ہوتا ہے بچوں نے باپ کے سامنے آکے دوسرے بھائی کی برائی کی باپ ایک دم تیش میں آ گیا تو یہ ایک دم تیش میں آنے والا کام ٹھیک نہیں ہوتا تحمل سے سنو تحقیق کرو ایسا ہے بھی کہ نہیں ہے تو دو وجہ سے قیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریہ چلائیں فَلَمَّا قَضَعَ مُوسَ الْأَجَلُ جب مدت کمپلیٹ کی وَسَارَا بِي أَحْلِهِ اور اپنے گھر والوں کو لے کر مصر کی طرف چلے آنَسَ بِن جَانِ بِطُورِ نَعْرَا سردیوں کا مہینہ تھا اور مصر میں سردی بھی بڑی کڑا کے دار پڑتی ہے جانبِ تُور تُور پہاڑ آج بھی موجود ہے یہودی بہت جاتے ہیں تو راستے میں تُور پہاڑ تھا اس کے قریب موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے یہ بھی اللہ کی حکمت راستہ بھول گئے اب شدید سردی بھی ہے اور راستہ بھی بھول گئے ایسے موقعے پہ مسافر کسی آبادی کو تلاش کرتا ہے کہیں آبادی نظر آئے تو ہم ان سے کھانے پینے کا بھی پوچھیں اور راستہ بھی ان سے معلوم کریں کہ بھی قافلے جو جاتے ہیں وہ کس راستے سے جاتے ہیں ایسے موقعے پہ یا تو انسان کو پانی کی تلاش ہوتی ہے اور رات کے وقت میں کہیں روشنی اس زمانے میں نظر آ جاتی تو یہ روشنی اس کی علامت ہوتی کہ یہاں آبادی ہے پہلے یہ پہلے کیا آج بھی لائٹیں جہاں ہوں گی تو آبادی ہوگی نا تو قرآن کہتا ہے آنس من جانب تور نارا تور پہاڑ کے قریب آپ کو آگ نظر آئی قال لی اہلی ہی اپنی بیوی سے کہا زوجہ سے کہا امکسو یہاں ٹھہرو انی آنستو نارا مجھے یہاں آگ محسوس ہو رہی ہے لعلی آتیکم منہ بخبر او جذوت من النار یا تو میں کوئی خبر لے کے آ جاؤں گا کہ راستہ کدھر ہے کچھ نہیں تو آگ تھوڑی سی لے کر آ جاؤں گا وہاں سے لعلکم تستلون اس آگ سے ہم گرمی حاصل کر لیں گے شدید سردی میں ہمارا ہمارے لئے گرمی کا ذریعہ بن جائے گی فَلَمَّا أَطَاهَا جَبْ مُوسَىٰ لَسْسَلَامُ اس آگ کے قریب پہنچے نُودِيَ مِن شَاطِي الْوَادِ الْأَيْمَنِ کوہِ تُور کی جو دائیں وادی تھی وہاں سے آواز آئی فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اس میں سے آواز آئی اَنْ يَا مُوسَىٰ اے مُوسَىٰ اِنِّي اَنَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا اس انداز سے اللہ نے زمین پر پہلی دفعہ کسی سے کلام کیا تھا اس سے پہلے تمام پیغمونوں پر جبریل وحی لے کر آتے رہے سورہ طاہا میں اس واقعے کو بہت ہی دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے حَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ اِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُو اِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ آتِيكُمْ بِشِحَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَسْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَا اَنْ يَا مُوسَىٰ اِنِّي أَنَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا فَخْلَعْنَا لَيْكُمْ آپ اپنے جوتوں کو اتار دیں اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ اس لیے کہ آپ ایک بہت مقدس وادی میں ہیں جس کا نام کیا ہے؟ طُوَىٰ وَأَنَ اَخْتَرْتُكَا اے موسیٰ میں نے تجھے سیلیکٹ کر لی آئے منتخب کر لی آئے فَاسْتَمِعْ غَوْر سے سُن مَا يُوحَا تیری طرف جو وہی کی جا رہی ہے روح زمین پر جتنے انسان ہے نا ان میں سے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے میں نے تجھے اپنا سفیر بنا لی ہے سیلیکشن ہو گئی ہے تیری لہذا جو پیغام میں تجھے دوں اسے غور سے سن پہلا پیغام اللہ نے کیا دیا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُحِنِّي أَنَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ پہلا پیغام توحید کا اللہ نے ہر پیغمبر کو دیا ہے جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا کہتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے فَاعْبُدْنِي لہذا غلامی کس کی ہوگی میری آج سیکولر ریاستیں آپ کو اپنا غلام بنا رہی ہیں معاشرہ آپ کو اپنا غلام بنا رہے ہیں حکومتیں آپ کو اپنا غلام بنا رہی ہیں باپ اپنا غلام بنانا چاہتا ہے ماں اپنا غلام بنانا چاہتی ہے شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو غلام ہم کسی کے غلام آج کہہ دو آج بڑا اچھا موقع ہے ہم کسی کے غلام نہیں ہیں ہم صرف کس کے غلام ہیں اللہ کے ہم باپ کی اطاعت کرتے ہیں کس کے کہنے پر اللہ کے لہذا جہاں اللہ منع کردے گا باپ کی اطاعت کرنے سے وہاں ہم باپ کی اطاعت بھی نہیں کریں ہم قوم سے محبت کرتے ہیں کس کی وجہ سے اللہ سے جہاں اللہ اپنی قوم کی مخالفت کا کہہ دے گا وہاں ہم اپنی قوم کی بھی نہیں مانیں گے ایاکا نعبدو ویاکا نستعین وہ ایک ہمارے سیاسی لیڈر بہت زیادہ یہ جملہ کہتے تھے لوگوں نے اس میں بھی ان کا مزاق اڑانا شروع کر دی خاندانی جملہ تھا ایاک نعبود و ایاک نستعین ہم غلامی صرف کس کی کریں گے اللہ کے تو پہلا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا ہے نا جملہ کیا ہے میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں فابدنی عبادت کس کی کرنی ہے میری اور اس کے بعد جو سب سے پہلا حکم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ میرے یاد کے لئے نماز کو قائم کرنا ہے دیکھو اگر آپ نماز نہیں پڑتے نا تو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منصوب کرنا چھوڑ دو اسلام اور نماز کا ریڈ کی ہڈی کی حیثیت ہے تب ہی امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو نماز چھوڑ دے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ مسلمان بھی ہو اور نماز بھی نہ پڑتا ہوگا عرب میں ایسے لوگ بھی شراب پی رہے ہیں مجھے نماز پڑ رہے ہیں ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہاں پوری ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا پھر وہ ڈیلیٹ کروا دیں گے وہ ان کے وہاں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لئے کہ کہتے ہیں ہم نے عیاش عربوں کو بھی دیکھا ہے لیکن نماز نہیں چھوڑتے وہ یہ تو ہندوستان پاکستان کی بدت ہے کہ اپنے آپ کو مسلم بھی کہتے ہیں اور نماز بھی قضا کر دیتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا تو اللہ کی توحید کا اقرار کے بعد اور اللہ کی عبادت کرنی ہے اس کے ساتھ نماز لازمی جڑی ہوئی ہے اگلا پیغام اللہ نے دیا بے شک قیامت قائم ہو کے رہے گی کیونکہ اسلام اور لبرل لوگوں میں بڑا فرق یہ بھی ہے کہ وہ آخرت کے قائل نہیں ہیں دیکھو یہ اللہ موسیٰ کو ڈیریک پیغامات دے رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی پیغام لبرل لوگ یا اللہ کو ناماننے والے لوگ نہیں دیتے دنیا میں کہیں دیکھا اسمبلی کا اجلاس ہوا اور قراردات پاس ہوئی کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے یونائٹڈ نیشن نے ایک قانون پاس کر دی کبھی سنا آپ نے یا جب آپ اسکول میں جاتے ہیں فیزس کیمیسٹری کی کتاب میں کبھی سنا یا آپ کے پروفیسر نے آپ کو بتایا وہ سائنس دانوں کی تحقیق کر کے کہ ایک دن ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے کبھی سنا آپ نے یہ ٹاپک کسی سائنس دان کا ڈاکٹر کا انجینئر کا ہے ہی نہیں کیونکہ خدا نے کہا ہے میں زندہ کروں گا خدا کا سفیر بتائے گا خدا کے کہنے سے اس لئے اللہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا سفیر بنا رہے ہیں اور اہم ترین باتیں ڈلیور کر رہے ہیں کہ یہ پیغام مجھ سے لے کے آپ لوگوں تک پہنچا دیں کیونکہ آپ کے علاوہ دنیا کو کوئی یہ باتیں نہیں بتائے گا یہ لوگوں کا ٹاپک ہی نہیں ہے یہ میرا ٹاپک ہے اللہ کا ٹاپک ہے اللہ کو دلچسپی ہے اس میں وَإِنَّ سَعْتَاتِيَتُنْ اے موسیٰ خوب سمجھ لے بے شک قیامت ایک دن آ کر رہے گی اکاد و اخفیہ اس کا ٹائم میں نہیں بتاؤں گا کبھی بھی لِتُجِزَا كُلُّ نَفْسِمْ بِمَا تَسْعَا تاکہ انسان جو عمل کر رہے ہیں ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے یہ حکمت بیان کر دی اللہ نے کیونکہ اگر قیامت قائم نہیں ہوگی تو اے موسیٰ جو اچھا ہے وہ بھی مر کے ختم جو گرا ہے وہ بھی مر کے ختم اچھائی کا بدلہ نہیں برے کو برائی کا بدلہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اے موسیٰ میں تجھے بتا رہا ہوں یقین کر لے پبلک کو جاگے بتا دے اب پبلک تجھ پر یقین کیسے کرے گی کہ اللہ نے بتایا ہے وہ میں تجھے موجزے دوں گا وہ میں تجھے موجزے دوں گا وہ ٹھہر جا بھی بتاتا ہوں کیسے یقین آئے گا تیرے اوپر لوگوں کو کہ تُو واقعی اللہ کا سفیر ہے وہ بتاتا ہوں میں حضرت موسیٰ پریشان ہو رہے تھے اللہ میں یہ باتیں پبلک کو بتاؤں گا مانیں گے کیسے وہ کہ میں تیرا پیغمبر ہوں کوہی تور پر تُو نے مجھ سے بات کی ہے اللہ نے کہا ابھی ٹھہر جا وہ میں بتاؤں یہ سب باتیں دل میں ہو رہی ہیں یہ اہم پیغام اللہ نے حضرت موسیٰ کو دے دیا اب اللہ نے حضرت موسیٰ کے دل میں آرہ ہوگا اللہ میں تُو جانے کہ تُو نے مجھ سے بات کی میں جانتا ہوں میں نے تُو سے کلام کیا میں لوگوں کو جا کے بتاؤں گا تو پبلک یقین نہیں کرے گی تو اللہ نے پھر کیا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى اے موسیٰ اور یہ تیرے دائے ہاتھ میں کیا چیز ہے دیکھو اللہ کو تو پتا ہے نا کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دائے ہاتھ میں یا نہیں پتا اللہ کو تو اللہ کو ضرورت ہے پوچھنے کی ہے بھئی پہلا سوال یہ ہوتا ہے دوسرا سوال یہ ہوتا ہے اگر اللہ نے پوچھنا ہی تھا تو اتنا لمبا سینٹنس استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کے سر پہ ٹوپی ہے میں اگر پوچھتا ہوں کہ اول تو میں پوچھوں کیوں مجھے پتہ نہیں کہ ٹوپی ہے میں پوچھوں گا ہی نہیں اور اگر پوچھوں گا تو میں کہوں گا یہ کیا ہے یہ پوچھوں گا نا نہیں آری سمجھ میں تو رہنے تو بھائی میں یہ ہی پوچھوں گا نا یہ کیا ہے ماہازہ عربی میں کیا کہتے ہیں ماہازہ تو اللہ کو بھی اگر پوچھنا تھا اللہ کہتے ہیں ماہازہ یہ کیا ہے اس سے بڑا کلام واو بھی لگا دیا اور تو جب کنٹینیو بات چل رہی ہوتی ہے پھر بیچ میں لگایا جاتا ہے تو اللہ نے لگا دیا واو اور بھی بڑھا دیا میں کہہ رہا ہوں اور یہ کیا ہے آپ کہیں گے بھائی پہلے آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے یہ تو پہلا سوال ہے پہلے سوال میں ہی واو لگا دیا آپ نے چائے پھیکے بیٹھا کریں دھراوی کے بعد نا تھکے ہوئے ہوتے ہیں میں سوچ رہا ہوں انتظامیاں کو بولوں دھراوی کے بعد آدھی آدھی کپ دودھ پتی کا انتظام ہونا چاہیے میں بھی پیوں گا کاکڑ دننا ہو جائے گا چائے ویسے اچھی چیز نہیں ہے لیکن چلتا ہے مارکٹ میں پی رہے ہیں تو پھر میرے مشورے پر تھوڑی پی رہے ہیں تو واو لگا دو نا واو تو یہ اور لمبا کلام ہو گیا اچھا اگر میں نے پوچھنا ہی ہے لمبا ہی کلام کرنے اور بھی لگا دیا تو میں ان کو نام لے کے پکاروں گا جبکہ پہلے سے ان سے آپ کا نام کیا ہے فیضان تو بات فیضان ہی سے چل رہی ہے گھنٹے سے میں کہوں اور یہ تیرے سر پہ کیا ہے اے فیضان تو یہ اس سے زیادہ لمبا کلام اس موقع پر ہو سکتا نہیں ہے اللہ حضرت موسیٰ سے اتنا لمبا کلام کر کے پوچھ رہے ہیں وما تلکا اور یہ کیا ہے بی امینی کا تیرے دائیں ہاتھ میں حالکہ ایک ہی ہاتھ میں تھی تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ اتنا لمبا کلام علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ بعض دفعہ کلام مقصود نہیں ہوتا اس لیے بات چیت کی جاتی ہے محبت کے اظہار کے لیے اور سامنے والے کی وحشت کم کرنے کے لیے دیکھو جب آپ کسی سے بات چیت کرتے ہیں ایک روب ہوتا ہے میں تو باروب آدمی نہیں ہوں لیکن بعض دفعہ لوگ آتے ہیں تو بات چرو کرتے ہیں وہ اسٹارٹ ہی نہیں جیسے گاڑی اسٹارٹ ہو رہی ہوتی نہیں کھنک 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 کر کے گھنٹا لگ جاتا ہے وہ اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے تو میں کہتا ہوں بھائی بولو مجھے ہسی آ جاتی ہے بھائی بولے گا تو کہہ رہے ہیں موں سے نکلی نہیں رہا وہ اچانک مجھے کہیں دیکھ لیا تو انہوں نے یوٹیپ پہ دیکھتے تھے اچانک دے رہے ہیں آپ مفتی صاحب ہیں وہ حیران پریشان کھڑے ہوئے ہیں ان کے موں سے نکلی نہیں رہا ہوتا ہے فون پہ بھی بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے اکثر تو ایسا نہیں ہوتا کوئی ایسا روب وہ ممارا ہے نہیں وہ کہتے ہیں وہی شادیوں والے ہیں مولانا صاحب تو کیا روب رہا لگم آز دفعہ ایسا ہوتا ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں اس سے میں پہلے بات چیز کرتا ہوں چھوڑو سوال وال کو دائیں طرف رکھو اور سناو کیا آل ہے وائی تب یہ سیٹ ہے کیا کر رہے ہو آج کل چلو چائے پیتے ہیں ایسے ایسا الحمدللہ میں کہتا نہیں ہوں لیکن نام وام پوچھا یہ سارے سوالات جو ہو رہے ہوتے ہیں یہ صرف اس کے دل میں روب کم کرنے کے لئے کیونکہ جب وہ روب کم ہوگا تو وہ دل کی بات آپ کے سامنے کھول کے رکھے گا بعض ڈاکٹروں کو دیکھا ہے نا آپ ان کے پاس جاؤ ابھی آپ نے بتایا نہیں کہ میرے گردے میں مسئلہ ہے یہ پیپڑے میں بات شروع کرنے سے پہلے نسخہ لکھنا دیکھا نا کیڑے مکوڑے نسخہ بھی کیا ہوتا ہے کیڑے مکوڑے بنانا شروع کر دیتے ہیں یہ کیڑے مکوڑوں سے ایسا ہوا ہے ایک دفعہ میں دوا لے کر آیا میڈیکل والے نے کچھ اور پکڑا دی ہے مجھے مجھے شک ہوا پھر جا کہہ رہا ہے وہ سوری وہ رائٹنگ ایسی ڈاکٹروں کی ہوتی ہے سمجھ میں ہی نہیں آتا تو آپ بھئی ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے بندہ آکے بیٹھے آپ اس سے پوچھو تمہارے اور تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے تارک مسعود صاحب یہ پوچھنا چاہیے نا گردوں میں مسئلہ ہے یا جگر میں مسئلہ ہے یا پھیپڑوں میں مسئلہ ہے یا سر میں درد ہے یا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ ہو ہی نہیں جو بچہ لے کر آئے وہ اس کے ساتھ مسئلہ ہو جیسے عامل لوگ بنیان سنگ کے فوراں کہتے ہیں آپ پہ جن نہ آتے ہیں بعض دفعہ آپ کا کیس ہی نہیں ہوتا کیس کس کا ہوتا ہے یہ لوگوں نے تجربہ کیا ہے عامل کو بولا ابھی بندہ آ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں اس نے آپ کا بنیان سنگتے بول دیا آپ پہ جن ہے تو اگلے نے کہا بھائی میں تو ہوں ہی نہیں میں تو ویسے ہی آگے بیٹھا ہوا تھا تو روب جب ہوتا ہے نا تو محبت تقاضہ کرتی ہے محبت بھی اور یہ حکمت بھی یہ تقاضہ کرتی ہے کہ ایسی بات کی جائے جس کی ضرورت بھی نہیں ہو اور بات کو بھی طول دیا جائے اس لئے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم گھر میں جاتے ہیں اپنی بیگم سے بات چیت کرتے ہیں وہ پتہ نہیں لمبی لمبی باتیں شروع کر دیتی ہے ہم کہتے ہیں ٹودہ پوائنٹ بات کرو ٹودہ پوائنٹ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو محبت ہوتی ہے آپ کو نہیں ہوتی آپ چاہتے ہیں ٹودہ پوائنٹ بات کرو بس کیا ہے مسئلہ ہے ٹودہ پوائنٹ جواب دے کے سو جاؤ جا کے محبت ہوتی ہے تو جب شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت کیا ٹودہ پوائنٹ بات ہوتی تھی فون کیا آپ نے ہونے والی کو السلام علیکم والیکم السلام کون بات کر رہی ہے جو میں کائنات بات کر رہی ہے ایک مثال دے رہا ہوں اچھا اور طبیعت ٹھیک جی الحمدلہ شکریہ آپ کا اسلام علیکم طبیعت معلوم کرنے کے لئے فون کیا وہاں کیسا منگنیاں تو ہم نے دیکھی ہیں لڑکوں کی ایسا جیسے فون الفی سے چپکا دیا کسی نے کان پہ تو محبت جب ہوتی ہے انسان کلام کو تو لسلے میرے بھائی اپنے باپ اور اپنی ماں کے ساتھ جب بات چیت کیا کرو نا تو مختصر بات نہ کیا کرو وہاں تو بیٹھے ہی گفشپ کے لئے ہو وہاں تو بیٹھے ہی کس کے لئے ہو گفشپ کے لئے بھئی محبت کی وجہ سے بات چیت ہو رہی ہے اس میں یہ نہیں کہ اببہ سے ہم نے امہ سے بات کی تھی تو یہی بات ہم دوبارہ ویسے ہی دردر کی مارنا شروع کر تو بیٹھ جاؤ اور اببہ سناو اپنے بچپن کے واقعات سناو کیا ہوتا تھا تو بڑوں کا دل اس سے بہلتا ہے ان بڑوں کو ایسا نہ کرو جیسے جاپان اور فرانس والوں نے کر دی اپنے بڑوں کے ساتھ تنہائی کے دن گزارتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھو ماں کے ساتھ بیٹھو گفشپ لگاؤ ویسے ہی بیٹھ کے بچوں سے نہیں الٹی الٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ محبت ہوتی ہیں نا بچوں سے وہ ویسے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں خیر اللہ تعالیٰ کو چونکہ موسیٰ سے محبت تھی اللہ نے موسیٰ سے مختصر کلام نہیں کیا موسیٰ سے اللہ نے کہا وماں تلکا بی امینی کا اور یہ کیا ہے تیرے دائے ہاتھ میں یا موسیٰ اے موسیٰ حضرت موسیٰ کی محبت کو بھی جوش آگیا حضرت موسیٰ بھی کہہ سکتے تھے اے اللہ جب تجھے پتا ہے تو پوچھ کیوں رہا ہے مجھ سے جیسے آپ اپنی بیگم سے کوئی جواب دیتے ہیں ابھی بتایا تو ہے ہے بھئی اور بیگم بھی ایسی جواب دیتی آپ نے پوچھا کیا پکا اس نے کہا جی دال پکی ہے پھر تھوڑی دیر میں آپ نے پوچھا کیا پکا بول تو دیا کہ دال پکی ہے تو چونکہ بہت محبت ہوتی ہے اس لئے گھر کا اسٹائل یہ والا ہوتا ہے گھر میں یہ اسٹائل چل رہا ہوتا ہے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اتنا لمبا کلام تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تجھے پتائی ہے جب اللہ نے دیکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اللہ مجھ سے بات چیت چاہتا ہے تو پھر آپ بھی لمبی لمبی بات چیت کریں بڑا جب کوئی بات پوچھا کرے نا تو یہ نہیں کہتی گا پتہ نہیں بیٹھ کے توڑا تفصیل سے جواب دیا کرو تو آپ نے کیا کیا حضرت موسیٰ نے کیا کیا فورا اچھا جواب بھی دیا اور وہ بھی مختصر نہیں میں جب آپ سے پوچھتا ہوں یہ اور آپ کے سر پہ یہ کیا چیز ہے فیضان بھائی آپ کہیں گے ٹوپی کافی ہے نا جواب لیکن فیضان بھائی کو بھی بڑا مفتصر فری ہو رہے ہیں بھائی آج فری ہونے کا ٹائم ہے فیضان بھائی بھی فارم میں آگئے میرے میری کھوپڑی کے اوپر ایک ٹوپی رکھی ہوئی ہے جس کو میں جس سے میں سر بھی ڈھاپتا ہوں اور ناک بھی اللہ نہ کرے پسینہ بھی صاف کرتا ہوں تو میں کہوں گا نا کہ بھائی میں نے پوچھا یہ کیا ہے اور آپ نے پوری ڈیٹیل تو آپ کہو گے کہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی آپ بھی تو ویسی پوچھ رہے تھے تو ہم بھی ویسی جواب دے رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا اور یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا قَالَ هِيَا عَسَایَا یہ میری لاتھی ہے اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کی ہے اس کا جواب بنتا تھا عَسَا لاتھی بس حضرت موسیٰ نے کہا یہ عَسَایَا یہ میری لاتھی ہے اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کام کی ہے آگے کام بتانا شروع کر دیئے اَتَوَكَّعُ عَلَيْهَا اس پہ ٹیک لگاتا ہوں وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي اور درختوں سے پتے جھاڑ کے بکریوں کو کیسی یار اللہ نے اتنے بڑے پیغمبر پیدا کی یہ کام کیا ہے درختوں سے پتے جھاڑ کے بکریوں کو کھلانا کہتے ہیں تکلف والی زندگی جو اختیار کرتا ہے وہ کبھی بھی بڑا آدمی نہیں بنتا آپ جیسے ہونا ویسے نظر آؤ آج نا تکلفات نے مار دیا ہے مار دیا تکلفات شادی میں جانے کے لیے گھنٹا گھنٹا تیار اور دولہ ہم کئی دفعہ بنے ہیں اسی ڈریس میں آپ کا پتہ نہیں دولہ بننے سے پہلے ہے کہ گھنٹا بیوٹی پالر میں بیٹھے گا لپائی پتائی ادھر گسائی ریگ مال سے چھوڑے یار مرد ہے یار نہا لے جا کے ڈیٹال سے نہا لے تحضاب سے نہا لے اگر زیادہ مسئلہ ہے اتنا ٹائم تم ان چیزوں پر لگاؤ گے تم سے دنیا میں اللہ کوئی بڑا کام نہیں لے گا یہ کام مردوں کے نہیں ہیں میں نہیں کہہ رہا دولہ بنتے ہوئے تیار نہ ہو اتنا تیار ہو جائیں نہائیں دھویں شیمپو سے نہا لیں اس دن ہم تو کبھی شیمپو سے بھی نہائیں چلو آپ شیمپو سے نہا لو بال ہے نہیں اور نہانے کے لیے ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں اتنا ٹائم نہیں ہوتا تکلف والی زندگی جو تکلف والی زندگی اختیار کرتا ہے خود بھی ٹینشن میں ہوتا ہے اور سامنے والے کو بھی ٹینشن میں میرے ایک دوست تھے آرمی میں بڑے اچھے آفیسر بہت قریب ارشیدار تھے وہ کیا کرتے تھے ان کا جو ملازم ہے نا ان کے لیے جب سیلڈ لے کر آتا ایک گھنٹے تک وہ سیلڈ کی ترتیب دینے میں لگ رہا ہوتا تھا ادھر نیچے اس نے کیا رکھنا ہے وہ نیچے جو ہے نا مولی یوں گول دائرے میں کٹ کے سیلڈ دیکھیں ہوں گے نا اپنے ہوتلوں میں پھر اس مولی کے اوپر گاجر کی ایک رو آئے گی پھر اس کے اوپر یہ آئے گا پھر گوبی کے پتے گھنٹا لگ کے پوری ٹری تیار ہوتی تھی وہ ادھر دین پر آگئے ادھر سے اپنے ملازم سے ایسے لاکے لے کر آئے ہم خود ہی تلاش کر لیں گے مولی کی در رکھی بھی ہے گھنٹا تو اس میں لگا رہا ہے اور یہ ترتیب دو منٹ میں کیا ہو جاتی ہے خراب مہمانوں کے سان رکھو برباد تو گھر میں بھی گھر والوں کو اتنی ٹینشن نہ دیا کرو کہ یوں ایسے کاٹ کے بیگم سے بولو ہم نے تو ایسے بھی دیکھا ایسی کھیرہ اٹھا کے کھانا شروع کرتا خیر کٹوا دیں بلکل ہی بکریوں والا سٹائل نہ ہو لیکن یہ جو گھنٹوں گھنٹوں ترتیب اور پہلے یہ والی سیٹنگ یہ کوئی مشین ایجاد ہو جائے جو یہ خود سے کر دے تو ٹھیک ہے انسانوں کو ان کاموں میں اتنی ٹینشن نہ دیا کرو تو تکلف جس کی زندگی میں ہو کیا پتا تھا کہ جو آخری کتاب نازل ہوگی سب سے زیادہ اللہ کس کا تذکرہ کرے گا میرا تذکرہ کرے گا اس میں اور کام کیا کیا ہے اہشو بیہا علا غنمی اللہ اپنی لاتھی سے میں درختوں کے پتے جھاڑ کے کس کو کھلاتا ہوں بکریوں کو کھلاتا ہوں وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَا اور بہت سارے کام ہیں تو اجازت دے تو پوری پوری ڈیٹیل اور تفصیل سے بتاتا ہوں اور کیا کام ہو سکتے ہیں ٹھکائی لگانا بھی ہو سکتا ہے ٹھکائی لگانا بھی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی زیادہ مسئلہ کرے تو مکے کے بجائے اب کیا استعمال کرو لاتھی استعمال کرو تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اَلْقِهَا يَا مُوسیٰ اے موسیٰ اس کو زمین پر ڈال دے اللہ بتانی رہے ہیں کہ کیا کروں گا میں بس تو جو جیسے جیسے میں کہنا ہوں ویسے ویسے کر دے حضرت موسیٰ نے وہ لاتھی زمین پر ڈالی فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَا تیز رفتار سامپ بن کے دوڑنے لگی قرآن کہتا ہے وَلَمْ جَانُنُ وَلَّا مُدْبِرًا جب سامپ بن کے دوڑنے لگی ہے موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کے بھاگے فرار ہوئے وہاں سے دیکھا اتنا بڑا سامپ بھاگ رہے ہیں وہ ادھر کو جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام دودھرے سندھ میں جا رہے ہیں وَلَمْ يُعَقِبْ قرآن کہہ رہا ہے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا یا موسیٰ پھر دوبارہ کوہِ تور سے آواز آئی اے موسیٰ اقبل واپس پلٹ واپس بھاگنے کی اجازت نہیں ہے اقبل واپس پلٹ وَلَا تَخَفْ اور خوف نہ کر یہ سامپ تجھے کاٹے گا نہیں سَنُعِيدُهَا سِیْرَتَهَا الْاُولَى تو اس سامپ کو پکڑ لے ہم اسے دوبارہ اس پرانی حالت پر لے آئیں گے یہ اللہ نے پہلے پریکٹس اس لیے کروا لی کہ جب موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دربار میں جا کے اگر لاتھی پھینک کے سامپ بناتے تو اس بات کا خطرہ تھا فیرون بعد میں ایسا نہ ہو کہ حضرت موسیٰ ہی وہاں سے کیا ہو جاتے غائب اے بھئی فیرون کہتا بھئی یہ تو اپنے موجزے سے یہی فرق ہے موجزے میں اور جادو میں جادوگر اپنے جادو سے کبھی نہیں ڈرتا اس کو پتا ہے میں نے شعبتہ دکھایا یہ لیکن حضرت موسیٰ کا یہ جادو تھوڑی تھا یہ تو حقیقت میں لاتھی سامپ بن رہی تھی تب ہی خوف زدہ ہو رہے ہیں جادوگر نہیں ڈرتا اپنے جادو سے اس کو پتا ہے لو بنا رہے ہیں لوگوں کو میں تو اسی طرح یاد رکھو جو لوگ بے تکلف ہو کے تقریر کرتے ہیں ان میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور جو کسی کی تقریروں کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں ان کا اپنا میسج نہیں ہوتا کسی اور کا میسج نقل کر رہے ہوتے ہیں ان کی زبان تقریروں میں نہیں لڑکڑاتی ہے سمجھتے ہو نہیں سمجھے اچھا خیر تو قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے اے موسیٰ ہم اسے دوبارہ اسی پوزیشن پہ لوٹا دیں گے میں کل انشاءاللہ سورہ طاہ سے اس کی تفصیل بیان کروں گا وہاں یہ واقعہ بہت دلچسپ انداز میں آج یہاں ہی اسی کو ہم کمپلیٹ کر دیتے ہیں مختصر قرآن کہتا ہے اُس لوگ یادہ کافی جائبک اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو جب ہاتھ واپس نکالے تو سورج کی طرح چمک رہا تھا اور اللہ نے کہا اے موسیٰ اب تو کرنا کیا ہے تُو نے اِذْحَبْ اِلَى فِرْعَون جانا کس کے پاس ہے فیرون کے پاس اتنا مشکل کام لگا دیا فیرون وَمَلَئِهِ اور اس کے جتنے سرکاری اہلکار ہیں نا ادھر جا کے ان کو دعوت دینی ہے اِنَّهُمْ کَانُوا قَوْمًا فَاسِقِين اس لئے کہ یہ برے لوگ ہیں حضرت موسیٰ پریشان قَالَ رَبِّنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا اے اللہ میں تو مصر سے نکلا ہوں ایک انسانی جان کا مجھ سے قتل ہو گیا تھا تو میں تو چھپتا پھر رہا ہوں میرے سے ایک انسانی جان کا قتل ہوا ہے تو مجھے فیرون کے پاس بھیج رہا ہے اَخَافُوا اَنْ يَقْتُلُون مجھے ڈر ہے وہ مجھے قتل کر دیں گے وَأَخِ حَارُون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا میرے بھائی حارون کی زبان میں فساحت ہے فَأَرْسِلْهُمَعِيَ رِدْعًا ایک جگہ آتا ہے کہ اس کو نبوت دے دے ایک جگہ آتا ہے اس کو بھی میرے ساتھ تو اس سے پتا چلتا ہے حضرت موسیٰ نے شروع میں مطالبہ کیا تھا مجھے نبوت نہیں چاہیئے کس کو دے دے حارون کو بنا دے جب اللہ نے یہ مطالبہ نہیں مانا پھر کہا کہ چل اے اللہ تو ان کو میرے ساتھ نبی بنا دے میرا مددگار بنا دے تو اللہ نے کیا فرمایا اَخِ حَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا اس کی زمان مجھ سے زیادہ فسی ہے فَأَرْسِلْهُمَعِيَ رِدْعًا يُصَدِّقُ لِي میرا مددگار بنا کے بھیج دے وہ میری تصدیق کرے گا کوئی ایک تو ہو جو میرے ساتھ کھڑا واو اس سے یہ بھی پتا ہے دو چیزیں پتا چلتی ہیں اس آئے سے ہمیں ایک بولنا آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت سے لوگوں کے پاس دلائل کے امبار ہوتے ہیں علم کا خزانہ ہوتا ہے لیکن اس کو ڈیلیور کرنا نہیں آتا بجائے علم پھیلنے کے اور فتنہ پیدا ہو جاتا ہے معاشرے میں اور الٹی باتیں ہوتے ہیں اب دیکھیں یوٹیوب پہ نظر آئیں گے کتابوں میں ملیں گے آپ کو لکھنا نہیں آتا لکھ رہے ہیں کتابیں تو بولنا آنا جو ہے نا بولنا آنا کہ آپ پیغام ڈیلیور کیسے کر رہے ہیں اس کی بہت بڑی ویلیو ہے اس لیے اپنے بچوں کو بولنا سکھاؤ سپیکنگ پاور ان کے اندر پیدا کرو جب ہی وہ بڑا کام کر سکتے ہیں بچوں کو بولنا ہی نہیں سکھا رہے اور کس میں بولے کونسی زبان میں بولے جو دنیا کی بڑی بڑی زبانیں ہیں وہ سکھاؤ ان کو کہ میں میرا تجزیہ سن لو میں پورے پاکستان گھوما پھیراؤں میں نے منحیس القوم کے پی کے میں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں اتنے کہیں بھی نہیں دیکھے کراچی میں پنجاب میں ہیں لیکن تعداد میں کم ہیں ہیں بڑے بڑے علماء یہاں بھی تعداد میں کیا ہیں کم میں نے پشاور میں سوات میں مردان میں کوہارٹ میں جو پتھان علماء دیکھے ہیں نا جن کی علمی استعداد بہت بڑی تعداد ہے ان کی کیونکہ وہ تو بچپن سے دین کا علم حاصل کرتے کرتے فنون علوم میں ایسے آگے نکل جاتے ہیں آپ کی سوچ ہوگی میں نے بہت دیکھے ہیں لیکن دنیا ان کو بولو نہیں جانتی کیوں بڑی زبانوں میں اپنے پیغام ڈیلیور نہیں کر رہے وہ سمجھتے ہو انگلیش اور اردو دیکھو حضرت مولانہ تاری جمیل صاحب کو دنیا جانتی ہے کیوں بیان کس میں کرتے ہیں اردو میں اگر وہ اپنی زبان استعمال کرتے سرائی کی زبان میں کرتے تو صرف سرائی کی طبقہ ان کو جانتا اردو بولنے والے ان کو بولو نہیں جانتا اردو کا حجم زیادہ ہے نا بہت بڑا ہندو پورا ہندوستان بول رہا ہے برما میں بہت زیادہ بولی جاری ہے سری لنکا میں بھی سمجھ جاری ہے نیپال میں بھی پھر یہ اردو بولنے والے انڈیا اور پاکستانی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اتنی بڑی تعداد میں دوباری تو ایسا لگتا ہے کہ یہ انڈا موڑ ہے اگر تھوڑا سا اس کو ڈیولپ کر دیا جائے کوئیت میں اردو بولنے والے ہندی بھی اردو ہی ہے اس کو الگ الگ نام دے دیا خامخا کا رسم الخط کی وجہ سے تو کے پی کے کے میں بڑے بڑے علماء ہیں ہمارے جامعہ ترشید کے ایک استاذ ہیں میرے دوست بھی ہیں ان کے سوسر کے پی کے سے تعلق ہے باجوڑ سے جس کو باجوڑ کہتے ہیں اصل پروننسیشن یہ باجوڑ اتنے بڑے عالم ہیں انہوں نے وفاقل مدارس کا پرچا عربی میں کیا پورا خیر یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں بخاری کا پرچا عربی میں اور شائری میں ہر سوال کا جواب کس میں شیر کی صورت وہیں بیٹھے بیٹھے شیر بنانا شروع کیا جو ممتہین تھا نا وہ دیکھ کے حیران ہو گیا اتنی زبردست استعداد ہے کہ آپ ہر بات کا جواب بھی دینے اور جواب بھی شائری میں اور شائری پشتوں میں نہیں کونسی عربی شائری میں یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے تو میں جب جاتا ہوں وہاں بڑے بڑے علماء ہیں لیکن دنیا ان کو نہیں جانتی کیوں آپ اپنا پیغام جس زبان میں ڈیلیور کر رہے ہیں اس زبان سے لوگ زیادہ بڑی دنیا اس زبان سے واقف نہیں ہے اس لئے میں تو یہ کہتا ہوں اس زمانے میں ہمارے دینی طلبہ پر انگلیش سیکھنا شاید فرضے کفایہ آپ دور کی بات ہو گئی شاید فرضے ہیں نہیں کیونکہ دنیا میں اس وقت پوری دنیا میں بولی جانے والی نہیں کہہ سکتے ہم سمجھی جانے والی سب سے بڑی زبان انگلیش ہے تو اپنے بچوں کو اردو بھی سکھائیں اردو تو اس لئے سکھائیں ایک تو اردو کا ہجم بھی کم نہیں ہے خوب سمجھ لو اردو کے ساتھ اگر آپ ہندی کو ملا لو تو یہ دنیا کی تین چار بڑی زبانوں میں آ جائے گی ہے یہ چھوٹی نہیں ہے زبان تیسرے یا چوتھے نمبر پر آئے گا اس کا یعنی پھیلاؤ کے اعتبار سے اور دوسری یہ کہ آپ کا رشتہ علماء سے قائم رہ گا اگر آپ نے اردو سے ان کو کٹا دیا نا اپنے بچوں کو تو پھر کلچر آپ کا چینج ہو جائے گا کیونکہ زبان جب آتی ہے نا غیروں کی تو کلچر ساتھ ساتھ تشریف لاتا ہے پھر مامو چاچو خالہ پھپو مارکٹ سے کیا ہو جائیں گے شاڑ پھر آئیے بیٹھئے کھائیے یہ الفاظ گئے انگلیش میں سب کے لیے یو اببہ بھی یو مامو بھی یو کم ہیئر اببہ کو بھی کم ہیئر نانا بھی کم ہیئر بیگم بھی کم ہیئر اردو میں کیا ہے اردو کا پتھا ہے تو ادھر آ ادھر آ اور ہم تو پنجابی کبھی ترلکہ لگا دیتے ہیں پران وڑ اردو میں اجازت ہے نا ترلکہ تو کسی بھی زبان کا لگا سکتے ہو آپ آپ جاتے ہو بھائی بھنڈی چاہیے تھوڑا سا تری ڈال دے نا اس میں ترلکہ لگا دے نا اس میں تو تو یہ بھی بڑا فائدہ اردو میں ترلکہ کسی بھی زبان کا لگا سکتے ہو تو پاگل آدمی اس کو بلاؤ گے ادھر آوے تھوڑا احترام کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ادھر آ ادھر آ پھر تھوڑا اور رسپیکٹ دینی ہے ادھر آئیں اور مزید رسپیکٹ دینی ہے ادھر آئیے اور اگر اس میں ایسا ترلکہ لگانا ہے کہ وہ بچے پھیک کے آ جائے آپ کے پاس تو آئیے نا آئیے نا کھائیے نا کھائیے نا رکھے ہوتے ہیں نا پکوڑے کھائیے نا تو اردو کی ایک تہذیب ہے کیونکہ بادشاہوں کے محلات میں بننے والی زبان ہے یہ لشکری زبان ہے نا تو بڑے بڑے محلات میں یہ بنی ہے اکبر بہادر شاہ زفر کی شائری میں نے برما میں دیکھی اس کے مزار پر جو اس کی اپنی شائری ہے بادشاہ لوگ یہ زمانے بولا کرتے تھے وہیں سے تہذیب اب تو اردو یا کراچی کی ورنہ میں نے سندھ میں ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے سنا بوڑے تھے کہتے ہیں ہم وہ سندھی تھے انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہم بچپن میں ہمارے والدین ہم کو کراچی بھیجا کرتے تھے کراچی کے سکولوں میں پڑھو تہذیب سیکھنے کے لیے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے کہہ رہے ہیں ہمیں اردو سکھائی جاتی تھی کس کے لیے تہذیب کے لیے کہتے ہیں ہم کراچی میں آتے ہیں ہماری استانی ہمیں ڈانٹی ہاں نہیں بولتے جی بولتے ہیں آو نہیں بولتے آئیے بولتے ہیں جاؤ نہیں بولتے جائیے بولتے ہیں یہ مجھے وائس چانسلر نے بہت بڑی یونیورسٹی کے زندی تھے انہوں نے خود بتایا اب تو حال ہی کیا ہوگیا ہے کیا کر رہے ہیں کدھر سے آ رہے ہیں یہ بس یہ چل رہا ہے کراچی میں تہذیب کی ایسی کی تیسی ہو گئی الحمدللہ خیر تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا افسحو منی لسانا زبان کیا ہونی چاہیے فسی تو کون سی زبان ہونی چاہیے فسی بڑی زبانوں پہ محنت کرو انگلیش سکھاؤ اپنے بچوں کو اردو سکھاؤ اور ہمت ہے تو عربی بھی سکھاؤ وہ تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا لیکن عربی کو میں زیادہ پاکستان میں فوکس اس لیے نہیں کرتا کہ عرب کے پاس علماء بہت ہیں سننے کے لیے سمجھتے ہو نا وہ اپنے علماء سنن کے پاس اتنے بڑے بڑے اللہ میں پڑھے ہوئے وہ آپ کی کیوں سنیں گے تو آپ اگر ڈاکٹر زاکر نائک اگر عربی میں بیان کرتا تو اتنے لوگ غیر مسلمان تھوڑی مسلمان ہوتے انگلیش کی وجہ سے بہت ہو رہے ہیں سمجھتے ہو نا تو اس لیے میں فوکس کرتا ہوں کہ تین زبانیں سیکھ لو تو عربی اتنی ضرور سیکھو جس میں قرآن و حدیث سمجھ میں آنے لگے بولنے کی بات الگ ہوتی ہے لیکن بولنے کی جہاں تک بات ہے تو یہ دو زمانے سیکھو اس سے آپ اپنا پیغام دنیا تک پہنچا دو گے اس کے بغیر آپ کو دنیا میں وڈا کام نہیں کر سکتے مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے خیر ہم جلدی سے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں بس ایک آیت پڑھ کے پھر انشاءاللہ باقی کل توہو افسہو منی لسانا اے اللہ میرا بھائی حارون مجھ سے زیادہ فسی ہے بولنا اس کو آتا ہے پیغام میرا ہوگا زبان کس کی ہوگی حارون کی زبان ہوگی اور دوسرا کام وہ کیا کرے گا یو صدقنی میری تزدیک کرے گا کیونکہ مجھے پتہ ہے سب کہیں گے موسیٰ غلط ہے ایک تو ہوگا جو میری حمایت کرے گا یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سادگی ہے جو دل میں ہے وہ زبان بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہم بند مین شو ہیں ساری دنیا میری خلاف ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے ڈائیلوگ کی حد تک بہت اچھی بات ہے لیکن آپ کی پالیسیاں ایسی ہونی چاہیے کہ آپ دشمنیاں کم سے کم پالے ہیں سمجھتے ہو ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باطل میں لوگوں کو ساتھ ملانا شروع کر دیں اگر حارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کا ساتھ نہیں دیتے تو موسیٰ علیہ السلام اکیلے یہ جنگ لڑتے لیکن کوشش کیا کی ہے کہ بھئی جتنے لوگوں کو ساتھ ملا سکتے ہو ملاو اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لوگ پوزیٹیو اور نیگٹیو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں یہ فضول لہو نہیں ہوتے اگر کوئی اچھی بات پہ آپ کسی کو اپریشیئٹ کریں گے اس کو خوشی ہوگی حوصلہ ملے گا بعض لوگ کہتے ہیں ہماری کوئی تعریف کریں ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہم لوگوں کی تعریفوں کے بھوکے نہیں ہیں کوئی ہماری مخالفت کرے ہمیں تو جنگ بھی نہیں ریکھتی تو بھائی یہ تو آپ ماذا اللہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مضبوط دل کے ہیں حضرت موسیٰ تو کہہ رہے ہیں اللہ کوئی تو میری جب ساری قوم مخالفت کرے گی میرا بھائی تو میرے ساتھ ہوگا نا مجھے حوصلہ ملے گا موٹیویشن ملے گی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ماں تحت میں اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے آپ اس کو اپریشیٹ کیا کرو ماں باپ بعض دفعہ اپنی اولاد کو باغی بنا دیتے ہیں ہر وقت ٹوکتے رہتے ہیں تو نے ایسا کیا تو دن چرسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو دن یہ کر رہا تھا ساری نیگٹیف باتوں میں اس کو ٹاؤنٹ کرتے رہیں گے بھائی جہاں نیگٹیف باتوں میں اس کو ملامت کرتے ہو اچھی باتوں میں اس کو اپریشیٹ بھی بولو کیا کرو اس کو تعریف کیا کرو یار بیٹے ماشاءاللہ یہ کام تُو نے بڑا خاندہ نہیں کیا یہ میرا بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا میری بچی تو ایسا کر ہی نہیں سکتی اس سے بڑا حوصلہ ملتا ہے اولادوں کو آپ کے ماں تحت لوگ ہیں ملازم ہیں ان کو اپریشیٹ کرو ایک بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں باقی اسباق ہے نا ان واقعات میں یہاں تک بات چلی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ تور پہ بلا کہ نبوت عطا فرمائی ان سے کہا کہ آپ اب فرعون کے پاس جاؤ حضرت موسیٰ نے فرمایا انی قتلتو منہم نفسا فأخافو ان یقتلون کہ میں نے ایک جان کو قتل کیا ہے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے سورة طاہہ میں یہ واقعہ اور تفصیل سے ہے جب اللہ نے کہا نا کہ نہیں آپ کو جانا پڑے گا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوسری دعا مانگی رب شرح لی صدری اے اللہ میرے سینے کو کھول دے شرح صدر کر دے شرح صدر ایک اسطلاع استعمال ہوتی ہے جب آپ کو کسی چیز پر پورا اتمنان ہو جائے دل سے خوف آپ کا ختم ہو جائے وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي اور میرے کام کو آسان کر دے جب بھی کوئی بڑا کام کرنے کا ارادہ کریں اللہ سے دعا مانگیں اے اللہ میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے اور وَجْعَلْ وَحْلُ الْعُقُدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي میری زبان میں روانی پیدا کر دے گرہ کھول دے زبان کی تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں وَجْعَلْ لِي وَزِيرٌ مِّنْ اَهْلِي اور میرے ہی اہل میں سے ایک میرا مددگار بنا دے پہلے تو کہا کہ اللہ اسی کو نبی بنا دے اسی کو بھیج دے مجھے نہیں بھیج لیکن جب اللہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا تو دوسری دعا کیا مانگی میرے اہل میں سے ایک میرا نائب بنا دے وزیر بنا دے مددگار بنا دے حارون اخی جو میرا بھائی ہے اشدد بھی ہی ازری اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے کیسی بلاغت ہے اس کے ذریعے میری کمر کو کیونکہ پتا تھا جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس سے کمر ٹوڑ جاتی ہے انسان کی کسی ظالم کے دربار میں جا کے اس کو یوں کہنا کہ ایک خدا کی طرف آجا اور تو ظلم کر رہا ہے یہ آسان کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے تو میری کمر نہ ٹوڑ جائے اس لیے میرے بھائی کو میرا مددگار بنا جس کے ذریعے تو میری کمر کو مضبوط کر دے وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي اور میری اس نبوت میں اس کو میرے ساتھ شریک کر دے نبی بنا دے اس کو تاکہ ہم دونوں مل کے تیری حمد و سنا کریں کسرت کے ساتھ ایک آدمی ایسی تیری بڑائی بیان نہیں کر سکتا دو مل کے تیری بڑائی بہت زیادہ بیان کریں گے اور ہم تیرا تذکرہ بہت زیادہ کریں تو میں اکیلا تیرا ذکر بہت زیادہ نہیں کر پاؤں گا فیرون کے مقابلے میں دونوں ملیں گے تو تیری بڑائی تیری کبریائی اس کے دربار میں بلند کریں گے اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِیْرَا اے اللہ تو ہمارے حالات کو دیکھ رہا ہے تو میری کمزوری اور میری قسم پرسی کو دیکھ رہا ہے تو میری مدد کر کیسی عجیب بات ہے دیکھو فیرون جس نے کبھی خدا کا نام نہ لیا ہو اللہ موسیٰ کو کام کیا دے رہے ہیں کہ فیرون کے محل میں جا کے اللہ کا انٹروڈکشن کروانا ہے تعارف کروانا ہے اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا کام اللہ کا تعارف ہے جس سے آج ہم لوگ غافل ہو چکے ہیں ہر چیز کا پتہ ہے نہیں معلوم تو اللہ کی صفات کا نہیں پتہ تو اللہ نے کیا فرمایا قَالَ قَدْ اُوْتِتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى اے موسیٰ تو نے جو ہم سے مانگا ہم نے تجھے دے دیا یہ ساری دعائیں تیری ہم نے قبول کر لیں وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا اب اللہ کو پتہ ہے موسیٰ کے ذمہ جو کام لگا ہے وہ بہت پریشانی والا کام ہے یہ میں اور آپ نہیں جانتے اس وقت حضرت موسیٰ کے دل پہ کیا گزر رہی تھی بھئی جس سے بھاگ کر آئے ہیں اور زندگی بھر جس کا ظلم سہا اسی کے محل میں کھڑے ہو کر اللہ کی طرف بلانا ہے اب اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات بیان کر رہے ہیں یہ سورة طاہعہ ایسی ہے کہ اس کے لئے بڑا دل چاہیے اس کی تلاوت کے لئے اس کا انداز بڑی بلاغت والا ہے وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا اے موسیٰ ہم نے تیری ان دعاوں کو بھی قبول کیا اور ہم نے اس سے پہلے بھی تجھ پر بڑے احسانات کی ہیں یہ وصفصہ آ سکتا ہے نا میں تو قسمہ پورسی کی زندگی میں ہے بھئی وہی بات جو یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام یہ بھی سوچ سکتے تھے اببہ سے جب ملاقات ہوئی اببہ میں کوئے میں گیا ٹھیک ہے نا ٹینشن میں زندگی وہاں سے نکل کے بازاروں میں بکا تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے نا دل میں خیال آ سکتا تھا اے اللہ میں ٹینشنوں میں بنی اسرائیل کا آدمی ہوں زندگی بھر ٹینشنوں میں ماں سے محروم رہا خاندان سے محروم اور ایسے ظالم کے گھر میں پلا بڑا پھر میرے بندہ مارنے کی نیت نہیں تھی غلطی سے بندہ مر گیا پھر دس سال بکریاں چرائیں میں نے اجنبیوں مسافروں کی طرح زندگی گزاری اب تھوڑا سکون کا ٹائم ملا تھا بہو کو لے کے ماں کی بہو کو لے کے جاؤں گا چپکے سے شہر میں داخل ہوں گا بھول بھلائیاں ہو چکا ہوگا اپنی آرام سے ہسی خوشی زندگی گزاروں گا اس لئے اللہ نے اپنے انعامات گنوانا شروع کر دی اور اللہ نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ اے موسیٰ تیرے ساتھ جو ہم نے معاملات کی ہے نا وہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتے یہ جو ہم نے تجھے اتنا نوازہ ہے نا یہ نوازہ ہے اس لئے کہ ہم تجھ سے بڑا کام لینا چاہتے تھے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا ہم نے تجھ پر اس سے پہلے بھی بہت سارے احسانات کی ہیں اِذْ اَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَا اس وقت کو یاد کر جب ہم نے تیری ماں کے دل میں وحی کی یہ ہم نے اس کے دل میں خیال ڈالا تھا کیا خیال اَنِقَذِفِيهِ فِي تَعْبُوت کہ اس بچے کو تابوت میں ڈال دے تو ہم نے تیری ماں کے دل میں خیال ڈالا تھا ورنہ تو تو قتل ہو جاتا فَقَذِفِيهِ فِي الْيَمِّي اور اس تابوت کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِسَّاحِلِ پھر ہم نے دریا کو حکم دیا کہ دریا اسے ساحل پہ ڈال دے ورنہ وہ دریا لے کے چلا جاتا کسی پہاڑ کی توہ میں گھز جاتا زائع ہو جاتا تو ہلاک ہو جاتا اور یہ ہم نے حکم دیا کہ پھر اس تابوت کو تیرا اور میرا دشمن اٹھا لے یہ ہم نے میں نے تجھے اپنے اور تیرے دشمن کے ہاتھوں میں پہنچایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اور تیری محبت میں نے لوگوں کے دلوں میں ایسی ڈال دی کہ تُو میرے اور اپنے دشمن کی گود میں پلا مگر کسی نے تجھے قتل کرنے کی کوشش نہیں کی ایسا پیار میں نے تیرے چہرے پر رکھ دی اور تیری محبت تیرے دشمنوں کے دل میں ڈال دی وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي اور یہ سب اس لئے کیا تاکہ تُو میری نگاہوں کے سامنے پرورش پاتا رہے میں دیکھتا رہوں تیری کیسے پرورش ہو رہی ہے اِذْتَمْشِ اُخْتُقَا اے موسیٰ اس وقت کو بھی یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی کنارے کنارے فَتَقُولُوا اور محل میں آکے کہنے لگی هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ کیا میں تمہیں بتاؤں ایسا گھرانا جو اس بچے کی کفالت کر لے کیا مطلب اے موسیٰ یہ سب کچھ ہو رہا تھا میرے ارادے سے یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے تیری بہن صندوق کے پیچھے چلتی چلتی محل میں داخل ہوئی اور فیرونیوں کو یہ مشورہ دینے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی کفالت کر لے فَرَجْعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ اے موسیٰ اس طرح ہم نے تجھے تیری ماں کی گود میں پہنچا دیا کئی تقرعینُہا تاکہ تیری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں یعنی یہ یہ بھی تجھ پر احسان تھا کہ تیری ماں کا ہم نے اتنا خیال کیا وَلَا تَحْزَنُ اور تیری ماں غمزدہ نہ ہو تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو ان پر احسانات سارے بتا رہے اسے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب آپ سوچاؤ گناہ سے بچنا ہے اللہ کے حکام کو پورا کرنا ہے اللہ کے احسانات سوچنے شروع کر دیا کرو کتنے احسانات اللہ نے ہم سب پر کی ہیں کتنے احسانات کی ہیں ہم سوچتے ہیں ہمیشہ منفی چیزوں کو یہ ہو گیا میرے ساتھ یہ ہو گیا میرے ساتھ یہ ہو گیا میرے ساتھ اللہ مصبت چیزیں یاد دلا رہے وَقَتَلْتَ نَفْسَن اے موسیٰ پھر تُو نے ایک انسان کو قتل کر دیا اس کی نسبت اللہ اپنی طرف نہیں کر رہے کہ پھر ہم نے ارادہ کیا کہ تُو بندہ مار دے یہ قتل کس نے کیا قَتَلْتَ نَفْسَن یہ قتل تُو نے کیا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمُ اور اس کی وجہ سے تجھے جو تکلیف ہوئی غم پہنچا ہم نے تجھے اس غم سے نجات دے دی ہمیشہ اچھائی کی نسبت کس کی طرف اللہ کی اور غلطی کی نسبت کس کی طرف بندوں کی یہ اللہ سکھا رہے ہمیں حالانکہ وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوا تھا اور اگر اب کہیں کہ وہ موسیٰ نے کیا تھا تو نکلے بھی تو مصر سے موسیٰ علیہ السلام ہی تھے نا لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمُ ہم نے تجھے غم سے نجات دی وَفَتَنَّاكَ فُتُونَا پھر ہم نے تجھے بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا یعنی مدین پہنچنے کے بعد یہ راستے میں سفر کی مصیبتیں یہ تمام مراحل سے گزار کر فَلَبِثَسِنِينَ فِي أَهْلِ مَدِيًا پھر تُو مدین والوں میں کئی سال تُو نے وہاں گزارے ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِي یا موسیٰ آج تُو اس مقام پہ پہنچا ہے اے موسیٰ یعنی یہ ساری تیری تربیت ہو رہی تھی تجھے بنانے کے لیے اس مقام تک پہنچانے کے لیے تجھ سے بکریاں بھی چروائی ہم نے فیرون کے محل میں تجھے اس لیے پلایا کہ تُو دیکھے فیرون کیسے جو آدمی جس قوم میں رہتا ہے اس کے مزاج کو سمجھتا ہے اس کی زبان کو سمجھتا ہے لہذا اسے اسی انداز میں تبلیغ کرنا آسان اس کی چالاکیوں کو بھی سمجھتا ہے تو اے موسیٰ یہ سارا پلین تھا ہمارا پہلے سے یہ کوئی اتفاقی واقعات نہیں ہیں تجھے اس مقام تک پہنچانے کے لیے سب کچھ ہم نے کیا ہے اور اب تُو کہہ رہے گئے کہ کسی اور کو بھیج دو یہی کہہ رہے تھے لیموسیٰ علیہ السلام کہ اللہ میں نہیں جاؤں گا میں نہیں جاؤں گا مطلب یہی ہے لہے میں نے تو قتل کیا مجھے وہ قتل کر دیں گے میرے زبان میں مسئلہ ہے تو مطلب یہی تھا کہ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں تو اللہ یہ نہیں صاف لفظوں میں تو نہیں کہا کہ میں نہیں جاؤں گا مطلب یہی تھا ٹھیک ہے نا مطلب کیا تھا یہی تھا کہ میں نہیں جا رہا تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو میں نے کیا ہے نا تیرے ساتھ کیا ہے منیسرائیل کے تو بہت سے بچے قتل ہو گئے اور تُو شاہی محول میں پلائے پھر غلطی سے قتل ہوا میں نے بچایا تجھے فیرونی اسے کون بچ سکتا ہے پھر تیری شادی بھی کرا دی میں نے مدین میں بکریاں چروائی ہیں یہ سب تیری ٹریننگ کے لیے ثُم مَجِئِتَ عَلَى قَدَر یہ سارے پروسس سے گزرنے کے بعد آج تو اس مقام پر پہنچا ہے وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِ اب تو تیرا نہیں ہے بلکہ تو کس کا ہے میرا ہے اسْتَنَعْتُو میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے تجھے اپنے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کا کام کرتے ہیں جو دین کی خدمت میں وقف ہیں اللہ انہیں ان کا نہیں کہہ رہا اللہ انہیں کس کا کہہ رہا ہے میرا اسے پتا چلتا ہے بھائی اللہ کی نظر میں دین کی ویلیو کتنی ہیں اس لیے دعوت کا کام چاہے وہ تبلیغ کے راستے سے ہو چاہے وہ سوشل میڈیا استعمال کر کے ہو چاہے وہ کسی بھی انداز سے ہو دعوت کے کام بہت زیادہ کیا کرو کیونکہ جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں قرآن کہتا ہے وہ حقیقت میں کس کی مدد کر رہے ہیں میری مدد کر رہے ہیں اللہ کو وہ لگتا ہے میرا کام کر رہی تاجر مال خرش کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کرے میں جہاں بھی دنیا میں گیا ہوں میں نے گجراتیوں میں ایک بڑا ٹائٹ کام دیکھا ہے خاندانی گجراتی قوم میں انڈیا کے جو گجرات جہاں گجرات کے تاجر گئے وہاں مدرسے بنائے انہوں نے جہاں بھی گیا ہوں برما میں گیا ہوں آسٹیلیا میں گیا تنزانیا میں گیا اور پتہ نہیں کون کون سے ملک ابھی مجھے دماغ میں یاد نہیں آرہے جہاں بھی گیا ہوں گجراتیوں نے وہاں پہ تاجروں نے مدرسہ جاتے ہی سب سے پہلے کیا بناتے ہیں مدرسہ وہاں دین کی تعلیم شروع اس سے کیا ہوتا ہے وہاں دین کی ایک بنیاد پڑ جاتی ہے تو آپ تجارت کرو اللہ آپ کو منع نہیں کر رہا لیکن اپنی تجارت سے دین کو پروموٹ کرنے کا بھی ذریعہ بنو جہاں دنیا میں جاتے ہو اور یہ کام تاجر ہی کر سکتا ہے ملازم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے وہ تو بہت سے پوچھے گا کہ سر مجھے واش روم جاننا ہے پانچ منٹ کی چھٹی دے دو خیر تو قرآن کہتا ہے فَلَبِثَسِنِينَ فِي أَهْلِ مَدِيًا ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِيَا مُوسَى پھر تو اس مقام پر پہنچا ہے اے موسیٰ وَاسْتَنَا تُكَلِ نَفْسِي اور میں نے تجھے اپنے لیے منتخب کر لی آئے اب تُو نے کرنا کیا ہے اِرْحَبْ أَنْتَا تیری دعائیں ساری خبول کر لیں اب تُو بھی جائے گا وَأَخُوْكَا اور تیرا بھائی بھی بِعَا يَاتِي میری نشانیوں کے ساتھ تجھے تنہا نہیں چھوڑ رہا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا کیوں موٹیویشن کہاں سے ملے گی میرا ذکر کرنے سے جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں ذکر کر کے لڑتے ہیں طاقت ملتی ہے روزہ آپ رکھیں ذکر کر کے تلاوہ ذکر کر کے گزاریں گے روزہ آسانی سے گزرے گا تو اللہ کو یاد کرنا اللہ کا ذکر کرنا اس سے انسان کو بہت حوصلہ ملتا ہے وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ میرے ذکر میں غافل مت ہونا پھر کیا فرمایا اِذْحَبَا إِلَا فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَا تم دونوں فیران کے پاس جاؤ اس نے بہت زیادہ سرکشی کر رکھی ہے موسیل پھر کیا کہا فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا فیران کے پاس جاؤ دونوں اور نرم بات کرو اس سے کیا کرو بولو نا بھائی نرم بات کرو لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرْ شاید اس کو نصیحت حاصل ہو جائے اس کو احساس ہو جائے اَوْ يَخْشَ یا اس کے دل میں اللہ کا خوف کتنا بڑا ظالم ہزاروں بچوں کا قاتل اور کہتا ہے میں سب سے بڑا رب ہوں لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے موسیٰ کلیم اللہ کو کہ جا کے اس سے بات کیسے کرنی ہے نرم جاتا ہی لٹھنی مارنی ہے آج ہم کیسے تبلیغ کر رہے تھے ہیں کلو کے پٹھے سے تو بات شروع کرتے ہیں ہوئے تجھے تمیز نہیں ہے ابے تبے کر کے بات شروع کرتے ہیں وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ اِذْهَبَا قَالَا رَبَّنَا اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَتَفَا پہلے تو اکیلے پھر دوبارہ جب اللہ نے کہا نا پہلے تو اکیلے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اللہ وہ بڑا ظالم ہے اب دونوں مل کے کہہ رہے ہیں حارون علیہ السلام بھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی رَبَّنَا اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَتَغَا اے اللہ ہمیں خوف ہے وہ ہم پر بہت زیادتی کرے گا چھوٹا ظالم نہیں ہے بہت ظلم کرے گا ہمارے اوپر قَالَا لَا تَخَافَ اللہ نے کہا اے موسیٰ اور حارون خوف مت کرو اِنَّنِي مَعَكُمَا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اسمعو وعرا سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوں سب کچھ میری نظروں میں ایک ایک لمحہ میں دیکھتا رہوں گا تمہارے ساتھ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہوں فَأْتِيَاهُ جاؤ دونوں اس کے پاس فَقُولَ اور جا کے کہو اِنَّا رَسُولَ رَبِّك اے فِرَون ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے قاسدیں تیرا جو رب ہے نا اس نے ہم دونوں کو سفیر بنا کے بھیجائے فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل تُو ہمارے ساتھ بَنِي إِسْرَائِيل کو بھیج دے جو ظلم ہو رہا ہے اس قوم پہ یہ کرنا چھوڑ دے ابھی ہمارا تیرا تجھ سے ہلکا مطالبہ ہے بس بَنِي إِسْرَائِيل کو چھوڑ دے ہم اس کو کہیں بھی لے کے چلے جائیں وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ان کو عذاب مَتْ دِي قَدْ جِئِنَا كَبِي آیَتِمْ مِنْ رَبِّكُ ہم تیرے رب کی طرف سے واضح نشانی لے کر آئے ہیں اپنے نبی ہونے پر وَسَّلَامُ عَلَى مَنِتَّبَعَ الْهُدَى اور اس سخص پر سلامتی جو سیدھے راستے کی اتباع کرے فیرون نے کہا جس رب کے تم سفیر ہو وہ رب ہے کون مسئلہ تو سارا پھڑا یہی تھا وہ رب کو مانتا ہی نہیں تھا تو قرآن میں دو جگہوں پر اس کا تذکرہ آئے دیکھو یہ خوب سمجھو اس بات کو جب کسی کی ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے تو اس کی حقیقت اور ماہیت بیان کی جاتی ہے سائنس کا طالبی میں یہ بات سمجھتا ہے جب آپ کسی سے کسی چیز کی ڈیفینیشن پوچھتے ہیں تو وہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں حقیقت اور ماہیت بیان کی جیسے انسان کے بارے میں جب پوچھا جائے مل انسان انسان کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے منطقیوں کی نظر میں حیوان ناتق ایک ایسی جاندار چیز جس میں بولنے کی صلاحیت ہو بات چیت کرنے کی صلاحیت ہو کیونکہ یہ انسان کی ڈیفینیشن ہو گئی نا ارے کیا ہو گیا بھائی کیا مطلب آپ نے ڈیفینیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے خود یہ بھی تو سمجھو پہلے ڈیفینیشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کسی چیز کو ایسے الفاظ میں بیان کرنا کہ وہ چیز اپنے علاوہ تمام چیزوں سے ممتاز اور جدہ ہو جائے کسی چیز کو ایسے الفاظ سے بیان کرنا کہ وہ تمام باقی چیزوں سے جدہ ہو جائے سمجھتے ہو نا جیسے پانی اب آپ سائنسدان سے پوچھیں پانی کی ڈیفینیشن کیا ہے تو مختلف لوگ مختلف انداز میں پانی کی ڈیفینیشن بیان کریں گے سب سے اچھی ڈیفینیشن وہ ہوگی کہ ایسی تعریف کی جائے پانی کی کہ جو جامع اور مانے ہو جامع کا مطلب تمام قسم کے پانی تو اس میں آ جائیں اور پانی کے علاوہ جتنی چیزیں تھی اس تعریف سے خارج کوئی بھی ڈیفینیشن جو جامع نہ ہو یا مانے نہ ہو وہ ڈیفینیشن نہیں ہوتی جامع کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسے الفاظ میں بیان کیا کہ پانی کی کچھ قسمیں تو اس میں آ رہی ہیں پانی کی بعض قسمیں اس میں نہیں آ رہی ہیں تو یہ بھی تعریف ٹھیک نہیں ہے مثال کے طور پر انسان کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جاندار چیز ہے اور ایسی جاندار چیز ہے جو ایسی جاندار چیز ہے جو بہت ذہین ہے مثال کے طور پر تو یہ تعریف ایسی ہوگی جو جو مانے نہیں ہوگی بہت سی مخلوق انسان کے علاوہ بھی ایسی ہے جو بڑی ذہین ہے وہ بھی اس میں داخل ہو سکتی ہے لوگ کنفیوز ہو جائیں گے کہیں گے اچھا یہ بھی بڑی ذہین ہے یہ بھی بڑی ذہین ہے تو شہد یہ بھی داخل ہے کچھ لوگ شہد کی مکھی کو داخل کر لیں گے یار اتنی ذہین ہے کیسے شہد کا چھتہ بناتی ہے کیا مطلب یہ تعریف مانع نہیں ہے دخول غیر سے دوسری چیزیں بھی آ رہی ہیں اور جامعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے اتنا سکیڑ دیا اس تعریف کو کہ اس تعریف میں بہت سے انسان داخل ہی نہیں ہو رہے آپ نے کہہ دیا کہ جی انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے بہت سے چیزیں اور بھی داخل ہو گئی ہیں آپ نے کہہ دیا کہ ہر جاندار چیز کو کہتے ہیں تو ہر جاندار میں تو گدہ بھی آ گیا تو ایسی تعریف ہمیشہ ہونی چاہیے کہ اسپیسیفک اسی پر وہ دلالت کرے نہ اس میں غیر داخل ہو اور نہ انسان اس فہرش سے نکلیں اس لئے منطقیوں نے انسان کی تعریف کیا کی ہے حیوان ناتق جاندار وہ جاندار جس میں سپیکنگ پاور ہو یہ انسان کے علاوہ کسی اور پر یہ تعریف صادق نہیں آتی اس میں تمام انسان آ جائیں گے آپ کہیں گونگے بہرے تو آتے نہیں اس میں تو اسپیکنگ پاور کا مطلب اس میں صلاحیت ہو کے بول سکتا ہو کسی عذر کی وجہ سے نہ بول پائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ تو کسی کے موہ پہ ٹیپ لگا تو پھر بھی نہیں بولے گا نا تو فیرون نے چلا کی یہ کی کہ خدا کی ڈیفینیشن پوچھنا شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام سے سمجھتے ہیں کیا پوچھنا شروع کر دیا خدا کی ڈیفینیشن خدا کو ڈیفینیشن کرو اللہ کی ذات عقل سے بالتر ہے اللہ کی حقیقت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ ایسی جامع معنی تعریف کی جائے کہ وہ اللہ پہ پوری منطبق آ رہی اس کی ماہیت بیان کی جائے یہ اللہ کے لیے ممکن کیونکہ اللہ کی ذات ہماری عقل سے بالتر پانی کے تو ڈیفین کر دیا ہائیڈروجن ڈائی آکسائیڈ کیول ہوں اور ایک آکسیجن کا مالیکیول کے جب کمبینیشن بنتا ہے تو کیا کہلاتا ہے پانی پانی کے علاوہ کوئی اور چیز میں یہ کمبینیشن نہیں بنتا اور جہاں بھی پانی ہوگا یہ کمبینیشن لازمی ہوگا تو آپ نے پانی کو دو اور دو چار کی طرح ڈیفائن کر دیا ہائیڈروجن کے دو اور آکسیجن کا ایک جب ملتا ہے ایک خاص ترکیب کے ساتھ تو کیا بن جاتا ہے پانی لیکن اللہ کو اس طرح سے ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے تو فیرون نے چلا کی یہ کی مر ربکو ما یا موسیٰ اے موسیٰ تم دونوں کا کہ گوڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے حضرت موسیٰ نے جواب بدل دیا حضرت موسیٰ نے کیا کیا جواب بدل وہ پوچھ رہا تھا ڈیفینیشن حضرت موسیٰ نے اللہ کی صفات بیان کرنا شروع کر دی کیونکہ وہ پتہ کیا چاہ رہا تھا کہ جب یہ ڈیفائن نہیں کر پائیں گے تو میں یہ دعویٰ کروں گا کہ جس خدا کو تم ڈیفائن نہیں کر پا رہے ہو تمہیں خود نہیں پتا کہ وہ کیا ہے تو اس کی طرف میں بلا کیوں رہے ہو اس سے وہ خدا کے وجود کا انکار کرے گا اور حضرت موسیٰ کی ذمہ داری تھی اللہ کے وجود کو ثابت کرنا تو ثابت کرنے کے لیے ڈیفینیشن کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے اس کی صفات سے بھی پتہ چل جاتا ہے سورج کی ڈیفینیشن آپ کو معلوم نہ ہو کیا ہے ہم سائنس دان تھوڑی میں کیا پتا سورج ہے کیا سائنس دان کہتا ہے ہائیڈروجن کے گھولے دھماکے ہو رہے ہیں ہمیں تو اب پتہ چلے دھماکے ہو رہے ہیں ہم سمجھتے تھے شبے پرات کے پٹاخے پھوٹ رہے ہیں اس کے اندر ہمیں کیا پتا لیکن اگر ہمیں سورج کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے سورج کی صفت معلوم ہے کہ روشنی دیتا ہے تو روشنی اگر ہوگی ہم یقین کر لیں گے کہ سورج موجود ہے سورج کی صفت معلوم ہے کہ کام کر رہا ہے روشنی والا اور یہ کام سورج کے بغیر کوئی بھی نہیں کر سکتا اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ سورج ہے یا نہیں ہے تو میں سورج کی ڈیفینیشن تلاش نہیں کروں گا میں کھڑکی سے باہر جھانک کے دیکھوں گا دھوپ نکلی بھی ہے تو کیا کہوں گا سورج ہے کیوں مجھے سورج کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے لیکن سورج کی صفت معلوم ہے کہ سورج کا کام ہے لائٹ دینا اگر لائٹ نہیں ہے اگر لائٹ ہے اور یہ کڑکی دھوپ ہے اس کا مطلب کوئی روشنی دینے والی طاقت موجود ہے اور وہ سورج کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو فیرون نے ڈیڑھ ہوشیاری کی 1.5 ہوشیاری جسے آج کل کہتے ہیں انگلیش وہ کیا ہوشیاری کی کہ خدا کی ڈیفینیشن میں الجھا دو جب یہ ڈیفائن نہیں کر پائیں گے مجلس برخاص ہو جائے گی حضرت موسیٰ چالا کی سمجھ گئے حضرت موسیٰ نے کہا اگر میں ڈیفینیشن میں الجھا دیا نا اس نے مجھے تو خدا کے وجود کے انکار کا موقع ملے گا اس کے سوال میں مت الجھو اپنے کام کو فوکس کرو اپنا کام کیا ہے خدا کی وہ صفات بیان کرو جو اس کے ہونے کا ثبوت ہے جو اس کے ہونے کا ثبوت جو اس کی علامت ہے کہ وہ ہے تو کیا بیان کیا جب کوئی کام ہوتا ہے تو کام کرنے والا موجود ہوتا ہے دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو کام کرنے والے کی بغیر ہو جائے تو فیرون نے پوچھا مَرْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّا هَدَىٰ موسیٰ علیہ السلام نے ڈیفینیشن بیان کرنے کے وجہ کیا بیان کیا صفات وہ رب جس نے ہر چیز کو بنایا اور اسے اس کی فطرت پر چلا دیا کیا مطلب یہ دو کام دنیا میں ایسے ہو رہے ہیں جو خالق کے بغیر ممکن نہیں ہیں کیا مطلب جتنی چیزیں بنیویں ہیں یہ خود سے بننے سکتی ہیں یہ جو پھیک دیتے ہیں نا ڈوروین شوروین ٹائپ کے فضول قسم کے لوگ کہ یہ ایولوشن کا نتیجہ ہے ایولو کر کے اتنا کہ چیزیں بن جائیں ایسی مرغی بن گئی مور بن گیا انسان بن گیا گھاتی بن گیا یہ پاگلوں والی باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں یہ تھی چیزیں جو بنی ہیں یہ کسی کرییٹر کے بغیر ممکن نہیں ہے دوسری بات یہ پھر صرف بنی نہیں ہے بلکہ خاص نظام کے تحت چل رہی ہیں منیجمنٹ منیجر کے بغیر نہیں ہوتی ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو اس کی فطرت میں چلا دیا ہے بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی دھنوں کو تلاش کر کے دودھ کی طرف لپکتا ہے یہ کام آٹومیٹک خود بخود نہیں ہو سکتا کوئی خدا ہے جس نے ماں کے پیٹ میں اس بکری کے بچے کے دماغ میں ایسے سوفر انسٹال کر دی ہیں کہ پیدا ہوتے ہی کدھر لپکنا ہے تھنوں کی طرف لپکنا ہے مرغی کے انڈے دینے کا ٹائم آئے گا اور مرغی انڈا دے گی اس کی حفاظت کرے گی اس کے بعد انڈوں کو تلاش کرے گی اور ان انڈوں کے اوپر اکیس دن تک بیٹھے گی اور اس کو آہستہ آہستہ گھومائے گی تاکہ ہر طرف سے اس کو ہیٹ ملے پھر اس سے جو چوزیں نکلتے ہیں ان چوزوں کو اپنے پروں میں چھپاتی ہے خاص ٹیمپریچر دیتی ہے اس کو پتا ہے اس کی چونچ چھوٹی ہے یہ باجرہ کھا نہیں سکتے مرغی ان باجروں کو توڑ توڑ کر اپنے بچوں کی خوراک کا ذریعہ بنتی ہے احسانہ کل شہین خلقہ ہو ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا صرف بنایا بھی نہیں ہے بہترین انداز سے بنایا ثم مہدہ پھر اس کو اس کی نیچر پہ چلا دیا کیا خاندانی تقریر کی نا موسیٰ علیہ السلام نے خدا کو ڈیفائن کرنے کے لیے فیرون کے محل میں ان صفات سے پتا چلتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے کیونکہ فیرون ملہت تھا ایتھیس تھا وہ کہتا ہے میں ہی ہوں سب کو شانہ ربکم العالی جیسے آج کل سیکولر حکومتیں خدا کی منکر ہیں لیکن خود کو خدا بنا کے بیٹھی بھی ہیں وہ ایتھیس خدا کو تو نہیں مانتا گوڑ کو لیکن اپنی ریاست کو خدا مانتا ہے وہ ریاست ہومو سیکچولیٹی کو لیگل کرتے تو اس کے ہاں یہ گندی بیماری بھی حلال ہے پھر ریاست کیا شراب پی سکتے ہو تو حلال ہے تو اس نے حلال حرام کا اختیار کس کو دے دیا ریاست کو تو یہ جو کہتے ہیں ہم خدا کو نہیں مانتے یہ جیسے جو کہتے ہیں ہم ابو حنیفہ کو نہیں مانتے تقلید نہیں کرتے وہ اپنے ہم کسی اسکولر کی ایسی تقلید کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اور آپ ابو حنیفہ کی ایسے نہیں کر رہے ہوتے تو اس زمانے میں لیبل اچھے اچھے لگ رہے ہیں تو میں بار بار کہتا ہوں لیبل اور انواناز سے دھوکہ مت کھاؤ یہ صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے ہوتے ہیں یہ جو لیبل لگے جاتے ہیں نا کمپنی کی مشہوری کے لیے اچھا لیبل لگاؤ چورن بگے گا اس سے تو لیبل ہر آدمی بڑے خاندانی کے سمجھے لگا رہے ہیں میں صرف قرآن کو مانتا ہوں دوسرا کہتا ہے میں صرف قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں فکہ شکہ نہیں مانتا دوسرا کہتا ہے میں صرف بخاری کو مانتا ہوں نہ یہ بخاری کو مانتے ہیں نہ قرآن کو مانتے ہیں اور نہ حدیث کو کبھی بٹھاؤ ہمارے سامنے میں خیر بات کیا چل رہی تھی کدھر چلی گئی تو دوسرے مقام پر اس مضبون کو کہ جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا یہ بہترین انداز سے بننا یہ خود بخود نہیں مور بہترین انداز سے بنائے نا یہ ہے وہیں ٹیڑا میڑا بن گیا شہد کی مکھی بہترین انداز سے بنی ہے شیر بہترین انداز شیر کو جیسا ہونے چاہیے بلکل اسی حساب سے اس کے دانت اس کی دم اس کی دھاڑ ہر چیز بہترین انداز سے بنائی گئی ہے شیر کو دھاڑ دی گئی ہے بولو نا نہیں ہے شیر کی جو خوراک ہے اس پہ دھار سوٹ کرتی ہے اگر وہ من مناتا وجاتا تو حیرن اس کے قبضے میں نہیں آتا وہ جا کے حیرن سے کہہ رہتا ہے ایکسکیوز مصر آج مجھے کھانا نہیں ملا تو جو جیسے ہیں ویسا بنایا ہر جانور کی آتے اس حساب سے چونچ اس حساب سے کہتے ہیں خود ہی ڈیزائن کی ہے ان جانوروں اتنی اچھی ڈیزائننگ میرے بھائی جاپان کے سائنسدان اب تک اتنے اچھے روبوٹ نہیں بنا سکے ہیں خود بخود کیسے ہو رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ڈیفائن کر دیا دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے فیرون نے موسیٰ علیہ السلام سے یا تو دوبارہ ڈیفینیشن پوچھی یا اس سے پہلے کیونکہ بار بار یہ سوال کر رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام اس کو اس کے سوال سے ہٹا کے خدا کی صفات پہ لا رہے تھا اس نے سوال کیا کیا مَرْ رَبُّكُمَا يَا مُوسیٰ قَالَ فَمَرْ رَبُّكُمْ قَوْنِ رَبْ مَا مَا رَبُّكُمْ تو وہ چارہ تھا کہ ذات میں بحث ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِن كُنْتُم مُوْقِنِينَ میں اس پالنے والے کی بات کر رہا ہوں جس کی صفات یہ ہیں جو آسمانوں کو بھی چلا رہا ہے اور زمین کے نظام کو بھی اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس سارے نظام کو پالنے والا صرف بنانے والا نہیں پالنے والا تو فیرون نے اب لوگوں سے کیا کہا قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ عَلَا تَسْتَمِعُونَ لوگوں سے کہنے لگا سننی رہے کیا کہہ رہے ہیں اس کو it is called گھننا it is called جب آپ پہ کوئی صحیح اعتراض کرتا ہے اور آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا تو آپ نہ تھوڑی اوور ایکٹنگ کرتے ہو آپ کہتے ہو کیا کسی باتیں کر رہے ہیں دیکھا ہوگا نا آپ نے اس کو بندے کو دیکھو بات کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہم تو صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اٹھ پٹھانگ شروع کر دے گا پھیکنا بہت سی چیزیں ہیں مثالیں دینے کے لیے لیکن وہ مناسب نہیں ہے ٹاپک کہیں اور چلا جائے گا کرنٹ مثالیں میرے پاس بہت ساری اس کی موجود ہیں کہ کس طریقے سے گھنے بن کے لوگ بات کو پلٹ دیتے ہیں کرنٹ مثالیں تو فیرون نے نا اتنا زبردست موسیٰ علیہ السلام نے تعریف کی کہ جس نے آسمانوں اور زمین کے نظام یہ چل رہے نا تو تھوڑی تو تو مصر چلا رہے زیادہ زیادہ اور وہ بھی کس طرح سے چلا رہے بچوں کو مار مار کے قتل کر دیا ہزاروں کو تو پورا نظام جو چل رہا ہے وہ ہے جو چلانے والے میں اس کی بات کر رہا ہوں تو فیرون کیا کہہ رہا ہے لمن حولہو الا تستمیعون لوگوں سے کہنے رہے ہیں سننے رہے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یہ بیٹھ کے حالانکہ باتیں بالکل جو دربار میں اقل مند لوگ تھے انہوں نے پہلی مرتبہ فیرون کے دربار میں اللہ کا انٹروڈکشن سنا تھا تو فیرون کا کہنا یہ تھا میں خدا کی ڈیفینیشن پوچھ رہا ہوں خدا کو ڈیفائن کرو اور یہ لگ گئے کہ جس نے یہ بنایا جس نے یہ بنایا جس نے یہ بنایا یہ ایسی مثال ہے جیسے کسی دیہاتی سے پوچھیں کہ پانی کی ڈیفینیشن کیا ہے اس بچارے کو کیا پتا ہائیڈروجن آکسجن کیا ہے وہ کہتا ہے وہ چیز جو تمہاری پیاس بجھاتی ہے آپ اصل میں یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ پانی وانی کچھ نہیں ہوتا پانی وانی کچھ نہیں ہوتا کسی دیہاتی سے مناظرے میں غالب آنے کے لئے اب دیہاتی کہہ رہا ہے جی ہوتا ہے تو آپ کا اس کی دیفینیشن کیا وہ کیا مجھے کیا پتا کیا دیفینیشن ہے آپ اس پہ کہو کہ اس کا مطلب کوئی چیز ہے ہی نہیں تو ایسی بکواس کر رہے تو دیہاتی کیا بولے گا اب تیری پیاس کیسے بجھتی ہے اب تک تو زندہ کیسے ہے یہی کہہ گا نا وہ بھائی جو چیز سے تیرا پیاس بجھاتی ہے اس کو پانی کہتے ہیں اب مجھے کیا پتا ہے دیفینیشن کیا ہے اس کی لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ پانی ہے کیونکہ پیاس بجھتی ہے اور پانی کے علاوہ اور کمبغت تیری بھی پیاس اسی سے بجھتی ہے تو اس لئے گھننا بن کے پانی کا انکار مت کر تو فیرون یہیں گھننا بن کے کیا کر رہا تھا خدا کے بجود کا انکار تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سوال کو ہٹا کے اللہ کی صفات بیان کرنا شروع کر دی قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا جو آسمان اور زمین کو اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کو پالنے والا قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَلَا تَسْتَمِعُونَ لوگوں سے کہا سنتے نہیں کیا کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ خاموش نہیں ہوئے کہ اگدم ڈر جاتے بھئی اس نے تو میری بات کو اگنور کر دیا فیرون تو چاہ رہا تھا نا کوئی پھوٹ ڈالے اور یہ مجلس برخواست دو یہ مجلس ختم ہو کیونکہ ایسے ہی میں نے ہٹا دیا تو بیستی بھی ہوتی ہے نا بھئی ایسے ہی ہٹا دیا تو بیستی بھی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں بولنے تو دیتے کیا کہہ رہے ہیں وہ اپنے خلاف ایک لحظ بھی سننا پسند نہیں تو فیرون کو یہ ڈر تھا تو بحث کو گھومار ہے اللہ تستمیعون لوگوں سنتے نہیں ہو یہ کیا کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فیرون جیسے ہی خاموش ہوا اگلا جملہ ربکم ورب آبائیکم الاولین اے فیرون تجھے بھی پالتا ہے اور تیرے باپ دادوں کو بھی جس نے پالا ہے اور پیدا کیا ہے اس رب کی بات کر رہا ہوں فیرون کو پھر غصہ آ گیا نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ اپنی بولے چلے جا رہے ہیں پہلے کہہ رہا تھا آسمانوں کا پالنے والا زمین کا پالنے والا میں نے ابھی اس کی بات کو ایکسپ کیا نہیں ہے اس پہ میں ابھی اترازات کروں ان اترازات کے جوابات چلیں اور یہ اس نے دوبارہ وہی اسٹائل اختیار کر لیا وہی انداز کہہ رہا ہے تیرہ بھی رب اور آسمانوں اور زمین اور تیرے باپ دادا کا بھی رب پھر غصے میں آکے کہنے لگا اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ اے لوگو خدا نے جس کو تمہاری طرف پیغمبر بنا کے بھیجا ہے وہ ماز اللہ پاگل ہے دیوانہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں میری سنیرہ اپنی بولے چلے جا رہا ہے تنز کیا اس نے جس کو خدا نے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا ہے وہ کیا ہے دیوانہ ہے مجنون ہے حضرت موسیٰ رکے نہیں کیونکہ فیرون تو چاہ رہا تھا یہ بات کیا ہو بند ہو ختم ہو کیونکہ حق میں اٹریکشن ہوتی ہے حق جیسا بھی ہونا کتنا ہی کڑوا ہو اللہ نے اس میں خاص قسم کی اٹریکشن رکھی ہے فیرون کے محل میں کبھی کسی نے یہ باتیں سنی نہیں تھی پہلی دفعہ سن رہے تھے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ فیرون کو ڈر تھا میری کابینہ آہستہ آہستہ میرے خلاف ہو جائے گی کھسکنا شروع ہو جائیں گے ایک ایک کر کے تو فیرون نے جیسے ہی کہا انہ رسولکم اللہ ذی ارسلہ بھیجا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب المشرق والمغرب وما بینہما انکنتم تاقلون میں جس رب کی بات کر رہا ہوں پہلے میں نے کہا تھا آسمانوں اور زمین کا رب پھر میں نے کہا تیرہ اور تیرے باپ دادا کا رب تیسری بات میں کرتا ہوں مشرق بھی وہی پالتا ہے اور مغرب بھی وہی پالتا ہے اور جو مشرق اور مغرب کے درمیان سب کا رب اگر تو اقل سے کام لے اور فیرون جو ہے نا بھنہ گیا نا اب آ گیا وہ ابے تبے پر ٹھیک ہے فیرون کا خیال یہ تھا کہ باتوں میں تو دم ہے شخصیت کو مجروع کرنے کی کوشش کرو یہ تھوڑی کہ کوئی بھی اچھی باتیں کرنا شروع کر دے تو ہم مال لیں تو فیرون نے کہا فات کہ کیا آئیت ہے فاتی بھی انکنتم انساتی کی ان سے پہلے جو آئیت ہے کہ انکنت جیت بھی آئیتین فاتی بھیا انکنت من السادقین تیرے پاس اس کی نشانی کیا ہے کہ تُو خدا کا پیغمبر کیسے مان لے ہم کہ تجھے کس نے بھیجائے اب بات سے ہٹ گیا کیونکہ فیرون کو پتا تھا جتنا اعتراضات کروں گا یہ اللہ کی اور کبریائی بیان کرتے کرتے پورا مجمع چار مہینے کی جماعت میں نکل جائے گا تبلیح والے یہی کر رہے ہوتے ہیں ایک صاحب بڑے پہلے کسی تنظیم میں تھے بڑے گھنڈے محلے تو تبلیح میں نکل گا اتنی بڑی داڑی اتنا چہرے پہ نور اب ماشاءاللہ پوری زندگی تبلیح کے لئے وقف کیوئے پہلے بڑے بدماش تھے کراچی میں نہیں یہ بدماشی کا دور دادا اور وہ اس طرح کا دور چل رہا تھا تو میں نے کہا آپ کیسے تبلیح میں نکل گئے بھائی آپ تو بڑے سخت طبیعت کے ہوا کرتے تھے کہتے ہیں یار میں ایک دفعہ میں تو مسجد میں آتا ہی نہیں تھا ایک دفعہ کوئی مجھے گھشیٹ کے مسجد میں لے آیا تو تبلیح کے کسی کا بیان چل رہا تھا وہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے اللہ نے ایسے کائنات کو بنایا اللہ ایسے ہیں اللہ اتنی تاقیر ہے وہ میرے دل پہ نا ایسا اثر ہوا میں نے کہا اصل صفات تو کس کی ہے اللہ ہے تو کہہ رہا ہے میرے دل پگھل گیا بس تو ایسا ہوتا ہے جب انسان اللہ کی بڑائی سنتا ہے آہستہ آہستہ اس کا دل نرم ہوتا ہے تو فیرون کو یہ ڈر لگا کہ اگر میں اوٹ پٹھانگ اعتراض کرتا رہا نا تو یہ اللہ کی قبریہ موسیٰ علیہ السلام کو تو موقع چاہیئے تھا کہیں نصد بھی حقا کسیرہ کہ ہم تیری کسرس سے ہم دو سنا کریں تو بار بار اس نے پھر فیرون نے فوراں کا تو دا پوائنٹ بات پہ آؤ بھئی اے موسیٰ اگر تم نبی ہو تو تیرے پاس کوئی نشانی ہے تو پیش کرو حضرت موسیٰ تو تلاش میں تھے کہ یہ نشانی مانگے اور میں پیش کروں فَأَلْقَا مُوسیٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِين لَا ٹھِي کو زمین پہ ڈالا اور وہ بہت بڑا اشدہا ایک جگہ قرآن میں آتا ہے بہت تیز رفتار سانپ تو یہ دونوں میں تضاد نہیں ہے اشدہا بڑا تھا لیکن رفتاری میں کیسے تھا جیسے سانپ ہوتا ہے تو اس طرح کا تھا اور گریبان ہاتھ گریبان میں ڈالا باہر نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا ہے قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ فَوْرَنْ پَلْتَا کھایا فیرون اچھا ایکچولی اب سمجھ میں آیا ہے مسئلہ کیا ہے جادو ہے میجک شو کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے بڑے دیکھیں ہم نے میجک شو بندے کو کاٹو ٹانگیں ادھر اور دھڑ ادھر پھر جوڑ دیتے ہیں کبوتر نکالنا دیکھیں ہوں گے نا اپنے یو ٹی پہ تو بہت رومال سے کبوتر نکالنا اور جناب ہم اسکول میں تھے وہ ایک بندے کو بال کھلائی پھر ہیڈ پوم چلایا ہے نا اس کو مو سے بال نکل گئی بلیڈے کھا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے تو فیرون نے کہا میں بھی کہوں اتنی دیر سے یہ اللہ کی بڑائی اللہ اللہ کر رہا ہے بیٹھ کے اب تسلی ہو گئی یہ بہت ماہر جادوگر ہے کیوں عام جادوگر ہر جگہ جادو نہیں دکھاتا وہ ایک پروگرام ہوتا ہے اس کے ایریے میں یہ جو میجک شو دکھا رہے ہوتے ہیں نا کبھی آپ ان کو ڈبا لاکے دیں وہ اسے کبوتر نکال کے دکھا قیامت آ جائے گی نہ اٹھنی نکال سکتے ہیں نہ چمنی ممتاز بیگم جو چڑیا گھر میں ہے نا اس کو یہاں لا کے بولیں یہاں کرو کہہ رہے ہیں یہاں نہیں یہاں لومڑی ہوگی یا ممتاز بیگم ہوگی دونوں اکھٹے نہیں ہوں گے دیکھئے نا چڑیا گھر میں ممتاز بیگم تو وہ اس کے لئے ایک محل چاہیے ہوتا ہے اور یہ میرے محل میں لا کے کر رہا ہے اس کا مطلب لساہرن علیم بہت سیکھا ہوا جادوگر ہے چھوٹا موٹا نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ جادو دکھانے کے لئے یہ جو اللہ کی کبری آئی اور ہمارے محل کی سیلیکشن اور پبلک کو جمع کیا یہ سارا کیس اصل میں یہ کہ عام جادوگر تو جادو دکھایا پیسے لئے پتلی گلی سے نگل لئے اس کے بڑے پروگرام ہیں کیا ہے پروگرام کیونکہ یہ کہہ رہا ہے یہ چاہتا ہے یہ جادو دکھا دکھا کہ جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دے کرسی کا ماز اللہ ماز اللہ نقلِ کفر کرسی چاہیے اس کو حکومت چاہیے تو گویا وہ کہنا لئے اب بتاؤ نا کھل کے اصل میں تمہاری چاہت کیا تھی اللہ کی اللہ نے بنایا اللہ نے بنایا اور اللہ بہت بڑے ہیں یہ تو ایسی دردر کی بات چل رہی تھی فَمَادَاتَ أَمُرُون درباریوں سے کہنے لگا آپ کا مشورہ کیا ہے بس بارے میں یعنی یہ تو تیش ہدا حالانکہ مشورہ اس پہ لینا چاہیے تھا کہ بھائی یہ جادو بھی ہو سکتا ہے اور موجزہ بھی تو مشورہ دو کہ ہم اس کو کیسے تحقیق کریں کہ یہ جادو ہے یا حقیقت میں پیغمبر ہے مشورہ اس پہ ہونا چاہیے نا لیکن نا 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 مشورہ اس پہ کہ جادوگر تو ہے اور ہمیں ہمارے ملک سے نکالنے کے لیے تو آیا ہے اب بتاؤ اس کا لوگوں کی نظر میں جو ایمیج بنتا جا رہا ہے یہ ایمیج کیسے ختم کر سکتے ہوں اور اس کی اس تحریک کو ہم ناکام کیسے بنا سکتے ہیں لوگوں نے کہا بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں اس کو اور اس کے بھائی کو دو چار دنوں کے لیے ایک مہینے کے لیے محلت دے دیں اور پورے شہر میں منادی کر دیں کہ جتنے ملک میں مصر میں بڑے بڑے جادوگر ہیں سب کو اکھٹا کر کے لے آؤ وہ سارے جادوگر اس سے مقابلہ کر کے اس کو ہرا دیں گے اور اس کا ایمیج لوگوں کے سامنے خراب ہو جائے گا تو قرآن کہتا ہے یہ تو پھر مختلف جگہوں پر مختلف انداز ہے بس میں دو چار منٹ میں بیان کر کے پھر ختم کرتا ہوں آج آپ لوگ کا کھانا بھی ہے نا کھانے پر مسلمان اس کو کبھی بھی ترجیح نہیں دیتا مسلمان کہتا ہے جنت بھی مل جائے گی بعد میں پہلے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دیکھو اسلام میں تین درجہ آتے ہیں ایک ہے ایمان سب سے پہلا درجہ کیا ہے ایمان اس کے بعد ہے اسلام اسلام کہتے ہیں اس ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے اس کے بعد ہے احسان یعنی عمل میں ایکسیلنسی پیدا کرنا یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے کہ موٹے موٹے حکام پر صرف عمل نہیں بلکہ اس میں کیا ہو جائے یعنی بہت خوش ہو خوض ہو اور آگے نکل جانا عمال میں تو ہمارے حضرت فرمایے کرتے تھے آج کل کے مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ کھانا مل جائے تو ایمان باقی ہے اس کا اسلام یہ ہے کہ وہ حضم ہو جائے پھر وہ اس کو سمجھ رہے وہ پانس بھی ہو جائے آرام کے ساتھ تو یہ درجہ احسان تک پہنچ گیا تو کھانا ہے آپ لوگوں کا بس دو منٹ میں میں ختم کرتا ہوں درس کو وکرم بھائی بھی ناراض ہو رہے ہوں گے اور انہیں دعوت کیے ان سے آج کل میں ویسے بھی پنگا نہیں لینا چاہتا تو دوسرے مقام پہ ہم دوبارہ طاہا کی طرف آتے ہیں قَالَ فَمَا رَبْ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى جب یہ یہاں سورہ طاہا میں ہے کہ جادو کی بات بعد میں آئی فیرون نے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ مَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى اے موسیٰ جو ہم سے پہلے اتنی قومیں گزر چکی ہیں کفر پر جو خدا کو نہیں مانتے تھے ان کا کیا ہوگا اب یہاں فیرون نے پھر بحث بدلنے کی کوشش کی ہم ہوتے فوراں کیا کہتے سارے جہنم میں جائیں گے یہی ہوتا ہے نا تو بھی جہنم میں تیرا باپ بھی جہنم میں تیری ماں بھی جہنم تو یہ دائی حکمت نہیں ہے سامنے والا جس بحث میں آپ کو الجھانا چاہ رہے ہیں آپ نہ الجھیں آج کل کے خطیب کیا کر رہے ہیں آپ کو غیر ضروری بحثوں میں الجھا رہے ہیں اور آپ اس میں الجھ جاتے ہو آپ نے اس خطیب کو سننا ہے جو آپ کو آپ کی پریکٹیکل لائف کی چیزیں بتا رہا ہو تو فیرون نے کیا کیا فیرون نے پینترہ بدلا کہ موسیٰ کی زبان سے میں یہ نکلوا دیتا ہوں میرا باپ بھی کہاں تھا جہنم کیونکہ ہو سکتا ہے فیرون کا باپ بھی ظالم ہو یہی کچھ کر رہا ہو تو کہنے لگا فَمَا بَارُ الْقُرُونِ الْأُولَى پچھلی امتوں کا کیا ہوگا جو گزر چکی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا علم ہا عند ربی فی کتاب میرے رب کو پتا ہے ان کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوئے کس نے کہاں جانا ہے لا يَزِلُّ ربی میرا رب نہ غلطی کرتا ہے کہ بھیجنا جنت میں تھا اور بھیج کہاں دے جہنم میں یا بھیجنا جہنم میں تھا اور بھیج کہاں دے جنت میں ایسی غلطی بھی نہیں کرتا وَلَا يَنسَا اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ جان کر تو نہ غلطی کیو بھولے سے کر لیو ایسا نہیں ہے اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَحْدًا میں اس اللہ کی بات کر رہا ہوں جس نے زمین کو کیا بنایا بچھونا بنایا دوبارہ کس پہ آگئے اللہ کی صفات پر وَجَعَلَ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا اور زمین میں تمہارے لیے راستے بنا دیئے تب ہی پوری دنیا آباد ہوئی ہے ٹریبلنگ ہوئی ہے چائنہ آباد ہو گیا انڈونیشیا ملیشیا سفر راستے بنائیں اللہ نے وَانْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا اور آسمان سے اس اللہ نے کیا برسایا پانی یہاں اللہ نے بات کے انداز کو چینج کر دیا ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کی تخریر چل رہی تھی ایسا لگتا ہے اللہ کو ایسا جوش آیا کہ اللہ نے اپنی تخریر شروع کر دی صحیح ہے نا یہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو درمیان سے ہٹایا اور کہا فَأَخْرَجْنَا بِهِ اَزْوَاجَا لوگوں ہم نے پھر اس پانی سے ترہ ترہ کے نباتات نکالے من نبات شتہ مختلف نوئیت کے ہزاروں قسم کے پھل پھول بیل بوٹے پھل سبزیاں اناج غلے ایک پانی ایک زمین اور ایک مٹی سے کس نے کیے ہم نے حالانکہ بات ہم کی نہیں چل رہی تھی بات ان کی چل رہی تھی اس اللہ نے ایسا کیا ہے اس کو کہتے ہیں سنعتِ التفاق ایک ٹرم ہے بلاغت کی سنعتِ التفاق کہ بات غائد کے سیغوں کی تھرڈ پرسن سنگلر کی چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام بیان کرنے اللہ نے یوں کیا اللہ نے یوں کیا اللہ کو ایسا جوش آیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ترمیان سے ہٹایا اب ہم سے ڈائرکٹ ہو گئے اللہ تعالی ارے موسیٰ اور فیرون اب ایک طرف میں تم سے خطاب کرنا ہوں کہ موسیٰ نے تو یہاں تک فرمایا تھا کیا آسمان سے پانی برسایا زمین میں راستے بنائے اللہ کہتے ہیں فاخرجنا اس اللہ لے نہیں ہم نے اس سے کیا کیے اب یہ اللہ کا اپنا کلام شروع ہو گیا نا نہیں آرہی سمجھ میں بھائی رہنے دو گئے جا کے میچ دیکھو فاخرجنا ہم نے نکالا بہی اس پانی سے ازواجا مختلف قسموں کے من نبات نباتات شتا پہنس ساری قسموں کے اتنے قسموں کے پھل ہیں آپ کھاتے کھاتے تھک جاؤ گے پھلوں کی قسمیں ختام نہیں ہوں گی ایک پانی مٹی اور گارے سے پیدا ہو رہی ہیں تو خیر اللہ ہم سے اب ڈیریکٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ فیرون موسیٰ کی بات نہیں چل رہی اللہ ہم سے ڈیریکٹ کہ کمبختو تم بھی تو خود غور کرو فیرون کو تو ایک طرف رکھو کلو ورعو انعامکم خود بھی کھاؤ اپنے جانوروں کو بھی کھلاو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتِ لِعُلِنِّهَا اقل مندوں کے لیے اس پانی کے برسنے اور اس میں ترہ ترہ کی نباتات پیدا ہونے اور پھر مویشیوں کی غزہ بننے اور ان مویشیوں کا گوش بننا اور اس سے دودھ بننا اس تمام پروسس میں اقل مندوں کے لیے خدا کے وجود اور اس کی قدرت کی بڑی بڑی نشانی آئیں اب یہاں سے دوبارہ اللہ پھر وہ اسی واقعی کی طرف آ جاتے ہیں چلو ہم تمہیں دوبارہ فیرون کے محل میں لے کے یہ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے درمیان اپنی تقریر ہمیں شروع کر دی تھی سمجھ رہے ہو نا یہ تو ہم نے درمیان میں اپنی بات شروع کر دی تھی تو یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کسی کو واقعہ سنا رہا ہوں کہ میں نے اپنا نمائندہ بنا کے کسی کو بھیجا اور میں نے کہا بھائی مفتی صاحب پہ جو یہ الزام لگے ہیں یہ غلط ہیں تو میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں اس نے میرے بارے میں کہا کہ نہیں وہ ایسے نہیں ہیں وہ چار شادیوں کی باتیں کرتے ہیں لیکن عدل کی باتیں بھی کرتے ہیں وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں ابھی تک تو میں اس کا کلام ایک دب مجھے یہ واقعہ بیان کرتے کرتے ہیں جو شائع اور میں اس کو درمیان سے ہٹاؤ اور میں کہوں بھائی میں کب کہہ رہا ہوں کہ بغیر عدل کے کرو بھائی میں تو یہ بیان بھی تو کر رہا ہوں بھری میں یہ بھی تو کر رہا ہوں یعنی آپ کسی کی کہانی سناتے سناتے درمیان میں خود میدان میں کود پڑتے ہیں اور اس کو درمیان سے نکال کے تھرڈ پرسن کے سیغے استعمال کرنے کے بجائے آپ متقلم کے فرس پرسن کے سیغے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ قرآن کی بلاغت ہے سمجھتی ہوگے نہیں سمجھتے تو اللہ کہتے ہیں موسیٰ نے کہا بس آیت کا ترجمہ کر کے بیان ختم موسیٰ علیہ السلام فیرون سے کہہ رہے ہیں اس نے آسمان سے پانی اے فیرون میں اس خدا فیرون نے کہا نا کہ ہمارے باپ دادے کا کیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگا اللہ کو پتہ کیا ہوگا میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جس نے زمین کو تمہارے لئے بچھونا بنایا ادھر اللہ کی تعریفوں پر تعریفیں کیے چلے جا رہے ہیں جس نے زمین کو بچھونا بنایا تمہارے لئے زمین میں راستے بنائے اسی اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اب اللہ کہتے ہیں پھر اس پانی سے ہم نے تمہارے لیے ترہ ترہ کے نباتات پیدا کیے قلو خود بھی کھاؤ ورعو انعامکم اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاو ان فی ذا لکل آیات لئولن نحا اس میں قلمندوں کے لیے بڑی بڑی نشانی ہے آگے پھر اللہ دوبارہ فیرون کے محل میں پھر فیرون اور موسیٰ علیہ السلام کا مقالمہ جو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے بات یہاں چل رہی تھی کہ فیرون نے حضرت موسیٰ سے پوچھا فَمَرْرَبُّكُمَا يَا موسیٰ اے موسیٰ اور حارون تمہارا رب کون ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی صفات بیان کرنا شروع کر دی رب المشرقی والمغرب مشرق کرب مغرب کرب رب السماوات والارض آسمان اور زمین کرب ربکم ورب آبائیکم تمہارا اور تمہارے باپ دادا کرب احسن کل شیئن خلقہو ثم حدا ہر چیز کو بہترین انداز سے بنانے والا اور اسے پھر اس کے راستے پر چلانے والا میں یہ اس کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کلام بیان کر رہے تھے اللہ بیان کر رہا تھا کس کا کلام حضرت موسیٰ کا درمیان میں اللہ خود آ گیا آخرجنا ہم نے پیدا کیا ہم نے یہ کیا اپنے جانوروں کو بھی کھلاو خود بھی کھاؤ اور پھر آگے اللہ اپنا کلام کرتے ہیں منہا خلقناکم اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا وفیہا نعیدکم اپنی قدرت سے تمہیں دوبارہ مٹی بنا دیتے ہیں ومنہا نخریجوکم دوبارہ اسی مٹی سے نکال کھڑا کریں گے اپنے سامنے تو دو قدرت کے نمونے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ایک میرے کہنے پر یقین کر لو جو دو طرح سے مٹی کو پہلے مٹی سے انسان انسان سے مٹی بنا سکتا ہے وہ دوبارہ اس مٹی سے انسان بنا سکتا ہے اب اللہ دوبارہ وَلَقَدْ عَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَ تحقیق ہم نے فیرون کو اپنی بہت ساری نشانیاں دکھا دیں ساری نشانیاں دکھا دیں یعنی ساری کا مطلب وہ تمام نشانیاں جو حضرت موسیٰ کے نبی ہونے کی دلیل بن سکتی تھی وہ سب دکھا دیں فَكَذَّبَا لیکن اس نے انکار کیا وَأَبَا اور بات ماننے قذبہ کا مانا تقذیب کی موسیٰ کو جھٹلایا وَأَبَا اور بات ماننے سے انکار کیوں حکومت جائے گی کتنی پاورفل گورنمنٹ تھی نا فیرون کی کتنی پاورفل گورنمنٹ آپ کہہ سکتے ہو بھائی اتنا بڑا نقصان ہو رہا تھا تو وہ تو صحیح کر رہا تھا اتنا بڑا نقصان نہیں تھا اس کا اس لیے نہیں تھا کہ قرآن کہتا ہے فیرون کے محل میں جو شخص چھپکے مسلمان ہو گیا وہ فیرون کو کیا کہتا تھا یہ دنیا تھوڑا سا سامان ہے جتنی بھی پاورفل حکومت ہو لیکن ہے کتنے دن کی تھوڑے دن کی اب سمجھنے کی بات کیا ہے فیرون کی مصر میں پاورفل حکومت بہترین صحت اتنا پاور اتنی پاور کہ ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا کوئی بغاوت نہیں ہو رہی اس کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں چند ٹکے اس کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں مطاع کا مانا چند ٹکے ہے اور موسیٰ کی مان لیتا تو شاید حکومت چلی جاتی یا کچھ تبدیلی کرنی پڑتی یہ بھی ممکن ہے حکومت نہ جاتی کچھ خواہشات سے پیچھے اٹھنا پڑتا موسیٰ کو مان لینا پڑتا کہ یہ مذہبی رہنمائیں ان کی مان کے چلو آپ چھوٹے ہو جاتے موسیٰ علیہ السلام کیا ہو جاتے سوچ کے مان لیتے کہ یہ حکومت ویسے بھی میرے پاس ہمیشہ نہیں رہے گی تو کیا تھا دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھا جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا ہمارے پاس فیرون جیسے حکومت نہیں ہے ناقارون جیسے خزانے ہیں پھر بھی ہم دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے فیرون کا کیا مسئلہ تھا اس کو بھی یہی تھا کہ میں بڑا تو میں اگر مان لوں گا تو میں کیا بن جاؤں گا چھوٹا بن جاؤں گا تو یہاں سے بات شروع ہی تھی کہ سارے فسادات کی جڑکی آئے کہ اپنی ٹانگ سب سے اونچی رکھنا میں 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 ہوں چاہے مذہبی سکولر یہ کام کرے کوئی سیاستدان یہ کام کرے آپ گھر میں باپ بننے کی کوشش کریں کہیں بھی جب آپ کے اندر میں آ جائے گی نا کمیٹیوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کمیٹیوں میں مسجدوں میں ایک آدمی سب پہ ہاوی آئے وہاں تو سب کا باپ بن کے بیٹھا وہاں ہوتا ہے وہ کہتا ہے میری بات سنو میرے علاوہ کسی کی مت سنو جو میں کہوں گا وہ صحیح ہے باقی سارے غلط ہیں جہاں میں آئے گی اجتماعیت کیا ہو جائے گی ختم اجتماعیت کیا ہو گئی ختم اجتماعیت میں اپنی رائے قربان کرنی پڑتی ہے ہم نے علماء کو دیکھا ہے رائے میں اختلاف ہوا تو وہ کہتے ہیں ان سے فتوہ لے لو بھئی آپ کی رائے کچھ اور ہے بھئی میری رائے کچھ اور ہے لیکن یہ بھی عالم ہے تو میں عامی آدمی تو کیا کرے گا بھئی تو بھئی ان سے فتوہ لے لو ہم نے بڑے علماء کو ایسے دیکھا ہے اور چھوٹے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں مجھ سے لو میں بتاؤں گا باقی سارے چورن بیچ رہے ہیں باقی سارے کیا کر رہے ہیں جاہل ہیں ان کو کیا پتا میں ہوں میں جہاں میں آگئی چاہے مذہب میں ہو سیاست میں ہو کہیں بھی انسان کی گردن میں سریعہ آگیا تو سمجھ لو اب امت سے اس کو خیر نہیں ملنے والی اب خیر نہیں ملے گی اس کو امت سے خیر تو فیرون کی گردن میں بھی کیا تھا سریعہ فیرون کی گردن میں بھی سریعہ تھا تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ عَرَيْنَاهُ عَيَاتِنَا كُلَّهَا ساری نشانیاں ہم نے اس کو دکھا دیں فَكَذَّبَا انکار کرتا رہا جھٹلاتا رہا ابا انکار کرتا رہا قَالَ عَجِيْتَنَا اور موسیٰ پر تحمت لگائی معاذ اللہ کہ تو اس لیے آیا ہے لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ یا موسیٰ تو اپنے جادو کے زور سے تو ہمیں ہماری زمین سے نکالنا چاہتا ہے فَلَنَا تِيَنَّكَ بِسِحْرِمْ مِسْلِهِ ہم اس جیسا جادو تیرے مقابلے میں ضرور لے کر آئیں گے فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا تو ایسا کر کوئی مقابلے کا دن اور لکیشن بتا دے آپ کب تشریف لا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ بتائیں آپ کب تشریف لا رہے ہیں اور فیرون نے کہہ دیا تھا مجھے یقین ہے آپ قیامت تک بولو نہیں آئیں گے یہی کہاؤ گا فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا ایک ٹائم بتا دیں کہ کس اس وقت آپ کو آنا پڑے گا آپ خود بتائیں ٹائم آپ کی مرضی کا جگہ آپ کی مرضی یہ بھرم ہوتے ہیں نا یہ بھرم باطل ڈالتا ہے کہ ٹائم بھی آپ کی مرضی کا اور جگہ بھی آپ کی مرضی کی لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ پھر جو ٹائم آپ دیں گے ہم میں سے کوئی اس کی مخالفت نہیں کرے گا اور جو جگہ آپ بتائیں گے اس کی بھی مخالفت نہیں اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے میں چھپکے سے آجا ہوں گا کسی دن آپ کے محل میں دروازہ کھٹ کھٹاؤں گا اور پھر دو چار جادو آپ بھی لے آئیے گا بند کمرے میں ہم بیٹھ کے آپ اس میں ڈیبیٹ کر لیں گے جیت جائے گا تو آناؤنس کر دیں گے کیا خیال ہے نہیں آری سمجھ میں بات حضرت موسیٰ یہ بھی کر سکتے تھے نا بھئی چھپکے سے آتے دو چار کتابیں لے کے یا دو چار موجزے لے کے اور چھپکے سے دروازہ نوک کرتے ٹھیک ہے نا آتے بند کمرے میں باتشیت ہوتی ایک دو سامب دکھا دیتے اور چلے جاتے یہی ہوتا نا لیکن کیا ہوا ہے جو حق پر ہوتا ہے نا وہ کھلے عام جاتا ہے ساری دنیا کو بتاتا ہے کہ ساری دنیا دیکھے کہ میں آ بھی گیا ہوں باتشیت کے لیے تیار بھی ہوں مقابلے کے لیے تیار بھی ہوں جو شرائط تیہ ہوں گی وہ بھی ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی جو حق پر ہوتا ہے اس میں کانفیڈنس ہوتا ہے اور ٹائم بھی آپ کی مرضی کا آپ کو ٹائم دیا جا رہا ہے سوچنے کے لیے یہ مقابلے کا ٹائم نہیں ہے یہ سوچنے کا ٹائم ہے کہ ٹائم بتائیں کس ٹائم پہ باتشیت شروع ہوگی سمجھ رہے ہو اٹھالیس گھنٹے یا بہتر گھنٹے یا چار دن یا ایک ہفتہ یہ سوچنے کا ٹائم ہے کہ آپ کو سوچنے کا ٹائم ہے کہ لوکیشن بتائیں اور ٹائم بتائیں کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ یہ تو وہ آپ اپنی مرضی کا ٹائم دے رہے ہیں اپنی مرضی کہتا نہیں ہم آپ کو سوچنے کے لیے جیسے فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کو ٹائم تو دیا نا کہ آپ سوچ کے بتائیں کہ جگہ کہاں ہوگی اور ٹائم کیا ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے یہ نکاہ بند کمرے میں کیونکہ حق پر تھے نا وہ چاہتگونی وہ فیرون کو تھوڑی سمجھانے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ماننے والا نہیں ہے میں اس کے فالوورز کو جو ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں نا ان کے سامنے اس کو مقابلہ ہر آ کے دکھاؤں گا کہ یہ تمہیں اللو بنا رہے سمجھتے ہو بات اس لئے بند کمرے میں موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَا ٹھیک ہے جو یومِ زینت ہے نا عید کا دن جس دن پبلک جمع ہوتی ہے وہ والا دن ہوگا اور لوگ چاش یعنی دن کے وقت جب جمع ہوتے ہیں خوب پبلک اور دن میں روشنی بھی ہوتی ہے روشنی میں خوب لائٹنگ میں یہ ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہوگا وَائِنْ يُحْشَرَنْ نَاسُدُحَا اب فیرون تو کب کب آ گیا ہوگا نا یہ تو بڑے کونفیڈنس کے ساتھ اب فیرون یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے منع کیا ہے کیونکہ وہ تو خود اسٹیبلشمنٹ تھا بھائی یہ عذر فیرون کے پاس نہیں تھا اس لیے بچارہ آ گیا ٹھیک ہے لیکن بعض لوگوں کے پاس عذر ہوتا ہے کہ بھئی وہ فلانے نے منع کر دیا تو ڈمکانے نے منع کر دیا تو ہم کہتے ہیں یہ بات ہی ڈال دیتے ہیں کہ مجھے فلانے منع کیا ہے اتنا ہی کہہ دیتے ہیں تو بھی بڑی بات تھی دو لفظ بول دیتے ہیں کہ مجھے فلانے منع کیا ہے تو ہم تحقیق کر لیتے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے خیر وہ ٹوپک چڑھ گیا دوبارہ خام خام میں وَاِنُّ شَرَ النَّاسُ دُحَا فَتَوَ اللَّا فِرْعَوْن فیرون نے کا قبول ہے بھئی ٹھیک ہے جی عید کا دن ہوگا پبلک جمع ہوگی کوئی اسٹیڈیم ہوتا ہوگا اس زمانے میں جہاں بڑا رش ہوتا ہوگا لوگ ملے ٹھیلے کرتے ہوں گے تو وہاں بھی سارے لوگ آ جائیں اور فَتَوَ اللَّا فِرْعَوْن فیرون نے مجلس برخواست کی فَجَمَعَ قَيْدَهُ پوری تدبیر کو اپنی جمع کیا فیرون جانتا تھا موسیٰ کمزور ہے لیکن دلائل کی دنیا میں یہ بہت پاورفل ہے دلائل کی دنیا میں یہ بہت کیا ہے مخابلہ فورا نہیں ہوگیا ٹائم دیا گیا ایک دوسرے کو بھئی آپ بھی تیاری کرو موسیٰ بھی تیاری کریں گے تو موسیٰ نے بچاروں نے علیہ السلام نے کیا تیاری کرنی تھی ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا ہوگا کیا وہ تو اللہ ان کو یقین تھا اللہ مجھے میری مدد کرے گا تو ہم تو گئے تھے بارال کتابوں کے کتابوں کے ساتھ ہم تو موسیٰ نہیں تھے نا اچھا مَوِعِدُكُم لیکن جس میں کانفیڈنس ہوتا ہے جو حق پر ہوتا ہے وہ بات کھلے عام کرتا ہے وہ بند کمروں میں بیٹھ کے نہیں بات کرتا فَتَوَلَّا فِرَعُون فِرَعُون نے مجلس برخواست کی فَجَمَعَا قَيْدَهُ اپنی تدبیر کو جمع کیا ثُمَّا عَتَا یہ ثُمَّا کا لفظ میں بلاغت ہے دونوں کام ایک ساتھ نہیں کیے پہلے فل تیاری کیے فل سارے جادوگروں کو بھئی ادھر بھی بلاؤ یار اس کو بھی بلاؤ سنا ادھر ایک بنگال سے آیا کوئی نیا نیا جس کا جادو سڑ چڑ کے بولتا ہے اس کو بھی بلاؤ یار سنا ادھر مدین میں بھی کچھ قرائے پہ جادوگر ملتے ہیں بڑے ان کو بھی لےاؤ سارے جہاں تک اکٹھے کر سکتا تھا ساری دنیا کو اس نے بلالیا ثُمَّا عَتَا اس کے بعد میدان میں اترائے فیرون فیرون کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیوں تھی سوال پیدا ہوتا ہی نہیں ہے اصل میں اپنے لوگ ہاں سے نکل رہے تھے فیرون کے برنہ تو باطل لوگوں کو بیسیوں تفہ چیلنج دو نا وہ کنی کا طرح آ کے نکل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بحث مباحثہ کرتے ہی نہیں ایکچولی ہماری عادت ہی نہیں ہے جس نے آنا ہے ہمارے پاس آکے ہماری مرضی کا سوال لکھ کے ہمیں دے ہم وہ اس سوال کا جواب دیں گے تو فیرون کو مسئلہ یہ تھا کہ بھئی میرا مجمع میرے ہاتھ سے نکل جائے گا تو فیرون کو یہ ترکیب سوچی کہ بھئی چلو میں اسباب اختیار کرتا ہوں شہد ان کو شکست ہو جائے بعض دفعہ اہل حق کو بھی شکست ہو سکتی ہے شکست کا مطلب یہ دنیا دار الاسباب ہے نا کوئی ایسا جادو ہو وہ ان کو قتل کر دیں ہلاک کر دیں خدا نہ خواستہ تو ٹھیک ہے انتہا کے لحاظ سے تو دین غالی بھی آئے گا لیکن اہل حق قتل بھی تو ہو جاتے ہیں نا اس طرح سے ہو سکتا ہے میں غالے باجوں کو چلاکی کر دوں گا وہیں بیٹھ کے یہ تو فیرون کو پتا تھا کہ مقابلہ نہیں ہو سکتا وہ چلاکی کر دوں گا وقتی طور پر معاملہ کیا ہو جائے گا میرے حق میں ہو جائے گا تو اس لئے فیرون مقابلے کے لیے آمادہ ہوا کہ نہیں ہوتا ہے نا تو لوگ پھر اس کو ملامت کرتے قرآن کہتا ہے جب جادوگر مقابلے میں آکے کھڑے ہو گئے اور ادھر اکیلے موسیٰ اور حارون اور ادھر پورے جادوگر قال لہم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا تم تباہ ہو جاؤ تم اللہ پہ جھوٹ نہ باندو میں پیغمبر ہوں میرا مقابلہ نہ کرو آسمان سے اللہ کا عذاب آئے گا تمہارے اوپر سوچ لو تم کیونکہ حضرت موسیٰ کو تو اپنے نبی ہونے کا یقین ہے نا حضرت موسیٰ یہ سوچ رہے تھے اگر انہوں نے مجھے کوئی نقصان پہنچا بھی دیا جادو کے زور سے تو مجھے تو دنیا دار الاسباب ہے میں بشر ہوں انسان ہوں لیکن ان کی بھی پھر خیر نہیں ہے تو یہ مقابلے سے بھاگنے کے لیے نہیں تھا یہ ان کو عذاب سے بچانے کے لیے کیونکہ نبی ہے نا خیر خواہیں سب کے سب کے خیر خواہیں موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَا اور حضرت موسیٰ نے کہا دیکھو جو اللہ پہ جھوٹ باندے گا وہ تباہ ہو برباد ہو گیا تو مگر میری نبوت کا انکار کرو گے تو یہ اللہ پہ جھوٹ ہے فَتَنَازَعُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ اب جادوگر ڈر گئے کیونکہ خطرہ تھا کیونکہ دیکھو اس زمانے میں یہ عقیدہ تھا کہ آخری نبی اب تک نہیں آئے اگر یہ عقیدہ ہوتا نا کہ ان سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے وہ آخری تھے تو کیا یہ جادوگر تنازو کرتے وہ کہتے بھئی وہ تو اب تو نبوت کا دروازہ ہی بند ہے تو ہر پیغمبر نے جب دعوت دی ہے نا کسی پیغمبر کو یہ تعانی نہیں دیا گیا کہ آپ سے پہلے جو نبی تھے وہ آخری ہیں تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ آخری نبی صرف کون ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبھی بعد میں جب بھی کسی نے دعویٰ کیا تو امت نے یہ کہہ کے مسترد کیا ہے کہ یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے پہلے ایسا نہیں تھا ہمارے نبی جب دنیا میں آئے نا تو عیسائیوں نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ آخری نبی تھے یہ کبھی نہیں کہا عیسائیوں نے یہودیوں نے بھی نہیں کہا کہ موسیٰ آخری نبی تھے اس کا مطلب نبوت کا سلسلہ جاری تھا وہ تو اب کیا ہوا ہے آپس میں ان کا تھوڑا سا تنازو ہو گیا جھگڑا نہیں ہوتا جیسے دو چار نے کہا نہیں بھائی نہیں لڑو یار پیغمبر اگر واقعی ہے سچی مچی کے پیغمبر ہوئے ہماری تو حیسی کی تحسی ہو جائے گی دوسرے نے کہا نہیں بھائی لڑنا چاہیے تیسرے نے کہا آپس میں کیا ہو گیا اختلاف لیکن پھر کیا ہوا وہ اثر نجبہ اور چھپکے چھپکے سرگوشیاں کرنے لگے تاکہ فیرون کو کان میں آوازنا چلی جائے کیونکہ فیرون بولے گا کہ کمبختو تمہاری ابھی سے کانپیں ٹانک رہی ہیں اور تم تو لڑو گے کیا تم تم تو آپس میں ہی ابھی اتحاد نہیں ہے تمہارے اندر تمہارے اندر تو خود کانفیڈنس ہی نہیں ہے تم لڑو گے کیا تم تو مجھے مروا ہوگے لیکن پھر کیا ہوا ہے قالو لیکن پھر آپس میں مشورے کے بعد تیہ یہ ہوا کہ بھئی اگر ہم اس طرح ہمارے اپنے اندر کانفیڈنس نہیں ہوگا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکے جب آئے ہو تو پھر صحیح طرح سے لڑو ورنہ نہ ادھر کے رہو گے اور نہ ادھر کے یہ آپس میں ان کا مشورہ ہوا پھر کیا کہنے لگے انہا ذانی لساہران بالاتفاق سب نے فیصلہ کیا اور کہنے لگے انہا ذانی لساہران یہ دونوں پکے جادوگر ہیں ان کو پیغمبر سمجھنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے شک دل سے نکال دو معاذ اللہ جھوٹے ہیں جادوگر ہیں اور یوریدانی دونوں کا ارادہ ہے این یخرجاکم من ارضکم بسحرہما اپنے جادو کے دور زور سے تمہیں مصر سے نکال دیں تو آج قومی اتحاد کا بہترین موقع ہے ہم مصر کے رہنے والے ایک قوم کے لوگ ہیں ایسے دہشتگردوں کو اپنے ملک سے ہم کیا کریں گے نکال دیں گے میں کہنے والا تھا لیکن پھر وہ زیادہ ہو جائے گے ہم کیا کریں گے نکال دیں گے وَيَذْحَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُسْلَى اور یہ تمہارا جو ایک پرانا طریقہ باپ دادا کا چلا آتا ہے نا اس دین کو بھی کیا کرنا چاہتے ہیں تمہاری روایات تبدیل کرنا چاہتے ہیں فَأَجْمِعُوا قَيْدَكُمْ لہذا اپنی تدبیر کو جمع کرو یہ جو کہیں آ رہی ہیں نا سامنے اس کی رائے وہ اس کی رائے وہ نا 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 سب کی رائے ایک جیسے اور سب نے مل کے وار کرنا ہے ثُمَّتُ صَفَّا اور صف بنا کے یک مشت موسیٰ پہ حملہ کرو ایک دم میں حملہ کرو وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِسْتَعْلَى پھر کہنے لگے یقیناً آج وہ بہت بڑا کامیاب ہو گیا جو مقابلے میں غالب آئے گا کیونکہ فیرون سے پہلے یہ پوچھ چکے تھے پیسے تو مل رہے ہیں اور کیا ملے گا فیرون نے کہا اہدے ملیں گے اہدے نہیں ہے یہ بات سمجھیں کیا ملیں گے اہدے ملیں گے صرف پیسہ نہیں ملے گا فلان کو ادھر کا وزیر بنا دوں گا فلان کو ادھر کا وزیر بنا دوں گا فلان کو وہ والی وزارت اس کے ہاتھ میں دے دوں گا پوری حکومت تمہارے پاس آئے گی تو کہنے لگے آج بہت بڑی کامیابی ہے جیتنے والے کے لئے چھوٹی کامیابی پورا مجمع دیکھ رہے پبلک دیکھ رہی ہے خالو یا موسیٰ پھر اب موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے امہ ان تلقیہ و امہ ان نکون اول من القا اے موسیٰ تونے وار پہلے کرنا ہے یا ہم پہلے اپنا وار دکھائیں حضرت موسیٰ بیچارے کیا وار کرتے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا وہ تو جادوگر تھے ہی نہیں نا جادوگر ہوتے تو کہتے نہیں پہلے میں یا ٹوس کر لیتے ہیں وہ چاند آ گیا تو آپ اور چھاپ آ گیا تو میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے قَالَ بَلْأَلْقُو حضرت موسیٰ نے کہا تم ہی وار کرو تم دکھاؤ جو جادو تم نے دکھانا ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُهُمْ جادوگروں کے ایک ہاتھ میں لاتھیاں اور ایک ہاتھ میں رسیاں وہ انہوں نے پھیکی ہیں زمین پہ يُخَيَّلُوا إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِ میں ایسا لوگوں کی آنکھوں پہ مسمرزم کیا ہے جادو کیا ہے سارے مجموع کو اور فیرون کو اور موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کو یہ لگا کہ یہ سامپ ہیں پھرتیلے جو تیز رفتاری سے موسیٰ اور حارون کی طرف دوڑ رہے ہیں ایسا انہوں نے سہر کر دیا حقیقت میں نہیں بن جادو میں حقیقت میں چیزیں چینج نہیں ہوتی ہیں آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے ایسا کیا وہ ان کو لگا اس پر میرا پورا دلائل سے ایک بیان ہے کہ مقمل چیزیں چینج نہیں ہوتی ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے دونوں طرف علماء کہیں ہماری رائی ہے کہ نہیں ہوتی چینج اس میں میں نے کلپ ریکارڈ کروا چونگا بھی جاؤں گا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی فَعُجَسَفِ نَفْسِهِ خِیفَتَمْ مُوسَى قرآن کہتے ہیں موسیٰ کو دل میں خوف محسوس ہوا یہ کیا ہو رہے بھئی یہ تو سارے سامپ مجھے چمٹ کے ہلاک کر دیں گے قُلْنَا لَا تَخَفْ اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو وحی کی لَا تَخَفْ اے موسیٰ خوف مت کر اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى آج کے دن تو ہی غالب آئے گا وَأَلْقِ مَا فِي أَمِينِكَ اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو چیز ہے اس دفعہ تو اللہ نے لاتھی نام بھی نہیں لیا تیرے دائیں ہاتھ میں جو چیز ہے نا جس کی میں تجھے پریکٹس کروا چکا ہوں کوہتور پہ بلا کے وہ آج کے دن کے لیے کروائی تھی اللہ نے پہلے پریکٹس اس لیے کروا دی تھی کہ ایسا نا موسیٰ علیہ السلام اس دن بغیر پریکٹس کے لاتھی پھینکتے تو کہتے پہلے اتنے سارے تھے ایک اور ہو گئے ہاں کیونکہ پہلے تو خود جب لاتھی پھیکی سامب بنی تو اسی سامب سے خوف زدہ ہو کے فرار ہو گئے تھے تو یہ بھی ڈھتے ہیں اس لیے اللہ نے پہلے بتا دیا تھا یہ آپ کے کنٹرول میں ہے یہ کہیں بھاگنے والا نہیں ہے یہ ڈسنے والا نہیں ہے قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَن تَلْعَلَى ہم نے کا خوف مت کر آج تو ہی غالب رہے گا وَالْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تیرے ہاتھ دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ ڈال دے زمین پر تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا ایک جگہ آتا ہے اچانک اس نے سامب اشدہہ بن کے ایک ہی سانس میں سارے سامبوں کو نگل لیا ختم اِنَّمَا قَيْدُ سَنَعُوا قَيْدُ سَاحِر اللہ نے کہا اے موسیٰ تُجھ یہ زمین پر ڈالے گا تو پہلے بتا دیا یہ سامب بنے گی اور سامب بن کے سب کو کھالے گی کیوں اِنَّمَا سَنَعُوا جو کچھ انہوں نے کیا ہے قَيْدُ سَاحِر یہ جادوگروں کی تدبیر ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ عَتَى جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا چاہے وہ جس طرح سے بھی وار کرے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا ہے نا اس لاتھی کو زمین پر اس نے سامب بن کے سب کو نگل لیا اب عوام سجدے میں نہیں گری ہے اس لئے کہ عوام ہو سکتا ہے کنفیوز ہو کہ بھائی وہ بھی جادو تھا تو یہ بھی کیا ہے یہ بڑا جادو ہو سکتا ہے ہوا کیا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قرآن کہہ رہا ہے فوراً فاتح عربی میں تعقیب کے لیے فوراً کے لیے سارے کے سارے جادوگر سجدے میں ڈال دیئے گئے ڈال دیئے گئے کہ کیا مطلب ہے اتنی جلدی انہوں نے سردہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جیسے غیر اختیاری نہیں ہوتا بعض کام آپ ایسے کرتے ہیں کہ گویا آپ کرنی رہے گویا آپ سے کسی نے کروایا ہے یعنی حواس باختہ ہو جاتے ہیں آپ تو یعنی جادوگروں کو موسیٰ اور حارون کی نبوت پر ایسا یقین آ گیا اتنا یقین آ گیا کہ اب انہوں نے ارادہ نہیں کیا سردہ کرنے کا لاشوری طور پر سردے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین ہم ایمان لے آئے اس رب پر جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے رب موسیٰ و حارون جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے یہ کیوں ہوا ہے اتنی پھرتی سے کیوں ہوا اس لئے کہ اتنے ماہر جادوگر تھے وہ یہ جانتے تھے کہ رسیوں کو سامپ بنتا ہوا دکھایا جا سکتا ہے حقیقت میں بنانا کسی کے باپ کی بھی طاقت نہیں ہے تو وہ کہہ رہے تھے یہ حقیقت میں کیسے بن گئی ہے حقیقت میں تو لاتھی کا سامپ بننا ممکن ہے ہی نہیں یہ کیسے ہو گیا جیسے میجک میں دیکھا ہوگا نا دو دھڑک کر دیئے اور پھر جوڑ دیا تو وہ جو میجک دکھا رہا تھا اس کو ٹرک پتا ہوتی ہے لیکن آپ نے کیا کیا فیضان صاحب کو یہاں الفلائیہ میں لٹا کے نا آپ نے تلوار سے ان کے دو ٹکڑے کیے اور پھر جوڑ دیا وہ سردے میں گر جائے گا کی نہیں گر جائے گا جو میجک دکھا رہا تھا وہ کہہ گا ابھے تُو نے تو سچی مچی کا کھاٹ کے کیسے جوڑ دیا بھئی ہم تو یہی سمجھیں گے یار یہ بھی کوئی میجک شو ہے دوسرا بھی یہ سمجھے گا لیکن جو میجک شو دکھاتے ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ گا وہ کہہ گا بھئی یہ حقیقت میں کھاٹ کے کیسے جوڑ دیا تو یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ جادو گروں نے کہا یہ حقیقت میں صاحب کیسے بن گئی تو قرآن کہتا ہے اتنی سپیٹ سے سردہ کیا ہے انہوں نے کہ گوہ جا کیا نہیں ہے ان کو کسی نے سردے میں دھکا دے کے گرا دیا ہے یعنی انہوں نے کہا سوچیں گے بعد میں کہ فیرون سے پرمیشن لینی یا نہیں لینی اس کا انجام کیا ہوگا ہم جو آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے تو مقابلہ ہارنے کا بھی ایک اصول ہوتا ہے تھوڑا تو انسان آئے مائش آئے کرتا ہے تھوڑا تو انسان کہتے ہیں ایکچولی یہ ہو گیا تھا تو یوں ہو گیا تھا تو کتابوں کا بورا کیوں لے آئے تو اسٹیبلشمنٹ نے تو کچھ تو بناتا ہے نا اتنی بڑے آرام سے انسان اپنی زلت قبول نہیں کرتا یہ دنیا کا اصول ہے گھماتا ہے باتوں کو لیکن ادھر کیا ہو رہا ہے جادو گر کہتے ہم سوچ کے بتائیں گے یہ کچھ گڑبر ہوئی ہے ایکچولی ہم تھوڑے کنفیوز ہو گئے تھے فیرون سے کہتے ہیں ہم ذرا دو دن کے بعد مشورہ کریں گے دوبارہ مقابلہ کچھ بھی کہہ سکتے تھے نا کیونکہ ان کو پتا تھا فیرون چمڑی ادھر دے گا اور صرف یہ نہیں کہ فیرون نے مارنا ہے قتل کرنا ہے چمڑی ادھر دینی ہے جو اہدے تھے جو دولت تھی وہ بھی ہاتھ سے جا رہی ہے تو ایسے موقعے پہ انسان تذبذب کا شکار ہوتا ہے کہتا ہے بھئی ایمان لائیں گے چھپ کے لے آئیں گے فیرون کو بتائیں گے نہیں فیرون حال اہدے لے لو درمیان میں کچھ کر لیں کچھ بھی ہو سکتا ہے قرآن ان تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے قرآن کہتا ہے انہوں نے انجام سے بے خبر ہو کر فوراں کیا کیا ہے سردے میں گر گئے کیونکہ ایسا یقین آ گیا کہ بھئی یہ تو سچی مچھی کیونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں یہ کام اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تو اس لئے قرآن کہتا ہے فعلقی السحرات السجدہ اور صرف سردے میں نہیں گرے آمنا برب حارون و موسیٰ ہم موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لے آئے یہاں بھی کلیر بات کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہا ہم اللہ پر ایمان لے آئے گول مل بات نہیں بلکل کلیر بات قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ فیرون نے کہا تم میری پرمیشن کے بغیر ایمان لے آئے بادشاہ میں ہوں حکومت میں میں ہوں میں نے مقابلے کے لیے تمہیں لائیا میں اس لئے تھوڑی لائے کہ تم انہی سے مل جاؤ جا کے پھر کہانے لگے اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّر جادو گروم کی طبیعت میں حق تھا شکست مان لی انہوں نے فیرون ڈھیٹ شکست ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا کہہ دیتا بھئی لوگوں میں ہار گیا ہوں مقابلہ کہہ دیتا نا شکست تسلیم کرنا بھی غیرت مند لوگوں کا کام ہوتا ہے ڈھیٹ آدمی اس کو بھی گماتا رہتے بیٹھ گئے تو اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي فیرون نے کہا یہ تمہارا